آگے سبق دیکھئے بھئے کتاب پر تختص بالعقار بخلاف غیر القصدیت فانہا تثبت فی غیر العقار کتاب شفع چل رہی ہے بھئے اب آگے اسی میں باب آیا باب ما ہی فی ہی اولا باب ما یہ باب ہے ما ان چیزوں کے بیان میں ہیا کہ جو شفع جو ہے فی ہی ان میں ہوتا ہے باب ما یہ باب ہے ان چیزوں کے بیان میں ہیا ہیا ضمیر کس کو راجے شفع کو کہ شفع جو ہے فی ہی ان میں ہوتا ہے اولا یا نہیں ہوتا یہ باب ہے ان چیزوں کے بیان میں جن میں شفع ہوتا ہے اور جن میں نہیں ہوتا وما یبتلوہا اور ان چیزوں کے بیان میں یبتلوہا جو شفع کو باطل کر دیتی ہیں اور ان چیزوں کے بیان میں جو شفا کو باطل کر دیتی ہیں دیکھیں خود بتلا رہے ہیں بھئی میں نے کیا بتلایا تھا کیسے کسر راجے ہیں شفا کو خود بتلائیں گے باب ان چیزوں کے بیان میں جن میں شفا ہوتا ہے اور وہ چیزیں جو شفا کو باطل کر دیتی ہیں ان کے بیان میں تو یبتلو ہا کی ہا زمیر بھی شفا کو راجے یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ شفا عقار میں ہوگا کس میں ہوگا؟ عقار میں پھر یاد رکھو یہ آپ کو بتلائیں گے کہ عقار میں شفا ہوگا لیکن یہ ضروری ہے کہ وہاں بیع ہوئی ہو کیا ہوئی ہو؟ یہ بیع ہوئی ہو بیع کس کو کہتے تھے؟ مبادلت المال بالمال مال کے بدلے مال کا تبادلہ کرنا تو عقار بھی مال ہے زمین بھی مال ہے اور بدلے میں جو چیز دی جائے وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ مال مبادلت المال بالمال ایک طرف سے مال عقار ہے تو دوسری طرف سے کوئی اور ایسی چیز ہونی چاہیے جو مال شمار ہوتی ہے جو مال ہے تو لہذا شفا ایسی زمین میں ہوگا ایسی غیر منقولی جائداد میں ہوگا جس میں ملکیت کسی کی نئی ملکیت آئے اور وہ نئی ملکیت کسی ایسے عوض کے بدلے آئے جو مال ہو بھئی جو کیا ہو؟ مال ہو لہذا اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص اس کو وراثت میں کوئی زمین مل گئی وارث کے وراثت میں زمین مل گئی اب دیکھو یہاں بھی ملکیت بدلی ہے تملک عقار تو ہے زمین کا وہ جائداد کا مالک تو بن رہا ہے لیکن کیا کسی عوض کے بدلے بن رہا ہے یا ویسی وراثت میں بن رہا ہے وراثت میں بن رہا ہے لہذا اس پر کوئی شفا نہیں کر سکتا بھئی شفا کے لئے کیا ضروری؟ کہ دونوں طرف سے مال ہونا چاہیے عوض ہونا چاہیے بھئی ایک طرف سے اگر زمین ہے تو دوسری طرف سے بھی کوئی مال ہونا چاہیے کوئی چیز ہونی چاہیے کوئی عوض ہونا چاہیے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے اور دوسری بات آپ کو یہ بتلائیں گے کہ ایک ہے شفا قصدی اور ایک ہے شفا غیر قصدی یعنی طبعا طبعی جو ہے بھئی بعض چیزوں میں شفا قصدن کیا جاتا ہے اور بعض میں شفا تابعن ہو جاتا ہے قصدن نہیں ہو سکتا مثلا آپ نے گزنشتہ سبق میں پڑا تھا کہ اگر بائے نے زمین بیچی اور اس پر درخت بھی لگے ہوئے اور درختوں پر پھل بھی ہے اور مشتری نے شرط لگا لی کہ میں پھلوں سمیت یہ ساری زمین اتنے میں لوں گا ورنہ تو پھل تو ویسے تو بے میں داخل نہیں تھے لیکن بائے نے پھر شرط مان لی بے کر لی اور وہ پھل بھی بے میں داخل ہو گئے اب اس نے پھل اتارے نہیں ہے اور شفیق اس پر شفا کر دیتا ہے تو آپ نے پڑا تھا کہ وہ پھلوں سمیت زمین کی بے ہوئی ہے پھل ابھی لگے ہوئے ہیں تو یہ شفا کر دیتا ہے تو پھلوں سمیت زمین کو لے لے گا تو دیکھو اب یہ پھل پھل تو حلانکہ علیدہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن یہ شفا کے اندر داخل ہو گئے اور قصدن ہوئے کیا ان کا ارادہ کیا گیا تھا یا یہ تابعا داخل ہوئے ہیں تابعا بھئی اصل شفا تو زمین میں تھا ہاں یہ اس کے تابع ہو کر یہ بھی شفا میں داخل ہو گئے یہ اور آسان مثال جو پہلے آپ پڑھ چکے کسی نے زمین بیچی اس میں بیلڈنگ تھی تو زمین جب بیچو تو بیلڈنگ تابعا اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے یا اس زمین کے اندر باغ تھا تو وہ باغ کیا ہے تابعا زمین میں داخل ہو جاتا ہے اب اگر کوئی شخص شفا کرنا چاہتا ہے صرف بیلڈنگ پر شفا نہیں کر سکتا بلکہ شفا کس میں کرے گا زمین میں کرے گا اور زمین کے تابع بیلڈنگ میں بھی کیا ہو جائے گا شفا بیلڈنگ بھی آ جائے گی اس کے ساتھ یا اصل شفا اس زمین پر کرے گا اور اس کے تابعا باغ کے اندر بھی شفا ہو جائے گا تو زمین کے ساتھ وہ درخت بھی آ جائیں گے طبعا قصدن کس میں ہوتا ہے زمین میں اور طبعا قصدن کس میں ہو جاتا ہے جو اس زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں مثلا بیلڈنگ ہے باغ ہے یا اگر اس پر پھل لگیں اور اس کی شرط بھی بقاعدہ لگا لی مشتری نے خریدتے وقت صورت سمجھ میں آگئی تو بعض چیزوں میں شفا کیا ہوتا ہے قصدن اور بعضوں میں کیا ہوتا ہے طبعا اب یہ بیلڈنگ اور درخت طبعا ان میں شفا تو ہوتا ہے لہٰذا اگر ایک آدمی صرف بیلڈنگ بیشتا ہے زمین نہیں بیشتا تو پھر شفا نہیں ہو سکتا یا ایک شخص صرف باغ بیچتا ہے زمین نہیں بیشتا یعنی اس کے درخت بیش دیتا ہے تو ان درختوں میں شفا نہیں ہو سکتا کیونکہ شفا تو دراصل کس میں ہوتا ہے قصدن زمین میں ہوتا ہے اور زمین تو یہاں بیچی ہی نہیں گئی صورت سمجھ میں آگئی دیکھئے اب کتاب پر انما یجیبو قصدن کہ یہ شفا جو ہے واجب ہوتا ہے یجیبو قصدن تو تجیبو ویسے ہونا چاہیے تو یہ شفا جو ہے واجب ہوتا ہے شفا یا ثابت ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے شفا کرنا واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے تو یہاں یجیبو بمانے یسبوتو کے ہے شفا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے قصدن یعنی قصدی شفا ثابت ہوتا ہے فی عقارن ایسی غیر منقولی جائداد میں ملکہ جو مملوک ہو جائے بِعِوَزِن کس کے بدلے عِوَز کے بدلے ہُوَ مَالٌ وہ عِوَز جو مَال ہو بھئی یاد رکھئے میں نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ نکرہ کے بعد اگر فیل آ جائے تو وہ اس کے لیے صفت بنتا ہے یعنی وہ فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ بنے گا اور پھر وہ جملہ اس نکرہ کی صفت بن جائے گا معلوم ہوا نکرہ کے بعد جملہ فعلیہ آئے تو وہ عموماً اس کی صفت بنتا ہے توجہ ہے نکرہ کے بعد کیا آیا فیل اس فیل نے اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر کیا بننا ہے جملہ فعلیہ تو گویا نکرہ کے بعد کیا آ رہا ہے جملہ فعلیہ تو معلوم ہوا نکرہ کے بعد جملہ فعلیہ آئے تو وہ عموماً اس کی کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے اسی طرح یاد رکھو نکرہ کے بعد اگر جملہ اسمیہ آ جائے تو وہ بھی دیکھو جملہ ہے چاہے جملہ فیلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو دونوں نکرہ کے حکم میں ہوتے ہیں کس کے حکم میں؟ نکرہ کے حکم میں تو گویا نکرہ کے بعد نکرہ آ گیا اور نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے؟ صفت تو معلوم ہوا نکرہ کے بعد چاہے جملہ فیلیہ آئے چاہے جملہ اسمیہ آئے وہ عموماً اس کے لئے کیا بنے گا صفت بنے گا تو جملہ کس کے حکم میں ہے نکرہ کے حکم میں جملے کے اندر چاہے بیس معرفہ آ رہے ہوں لیکن جب وہ سارا جملہ بن جائے گا جملہ اسمیا یا جملہ فیلیا جو بھی بن گیا اب وہ کس کے حکم میں ہے نکرہ کے حکم میں ہے لہٰذا یہاں دیکھو مولی کا بیعیوزین یہ عیوز کیا ہے نکرہ ہے نکرہ ہے اور اس کے بعد ایک جملہ آیا ہوا مالون ہوا مبتدہ اور مالون اس کے خبر تو یہ جملہ اسمی آیا تو نکرہ کے بعد جملہ آ گیا تو یہ اس کے لئے صفت بنے گا تو بیعیوزین یہ عیوز ہے موصوف اور ہوا مالون یہ پورا جملہ کیا ہے اس کے صفت اور موصوف صفت کے ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ موصوف سے پہلے کیا لے آؤ ایسا یا ایسی کا لفظ لے آؤ بیعیوزین ایسے عیوز کے بدلے ہوا مالون کہ وہ مال ہوا ایسا عیوز جو مال معلوم ہوا اگر عیوز ہے اور وہ مال نہیں تو پھر اس میں شفا نہیں کر سکتے ایسا عیوز ہے جو جو مال نہیں ہے تو شفا نہیں کر سکتے تو کہتے انما یجب قصدا فی عقار ملک بیعیوزین ہوا مالون کہ شفا ثابت ہوتا ہے قصدا ایسی غیر منقولی جائداد میں جو مملوک ہو جائے ایسے عیوز کے بدلے یہ با کا ترجمہ کیا کرنا ہے بدلے میں بیعیوزین ایسے عیوز کے بدلے میں ہوا مال ان کے وہ مال ایسے عیوز کے بدلے میں جو مال ہو وَإِلَّمْ يُقَسَّمْ ان کس لیے آتا ہے شرط کے لیے اور اس سے پہلے واؤ آ جائے تو پھر اب یہ ان شرطیاں نہیں بلکہ کیا کہلاتا ہے ان وصلیہ کیا کہلاتا ہے ان وصلیہ اور پھر اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کرتے ہیں اگرچہ اگرچہ وَإِلَّمْ يُقَسَّمْ اگرچہ اس کو تقسیم نہ کیا جاتا ہو وہ غیر منقولی جائداد جس میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں شفا کرنا چاہتے ہیں اگرچہ وہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا تقسیم کریں تو اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے کا روحن جیسے کہ پنچکی ہے روحا چکی کو کہتے ہیں چکی مثلا بازار میں کسی نے ایک دکان کے اندر چکی لگائی ہوئی ہے آٹا پیستا ہے لوگوں سے پیسے لیتا ہے آپ اس چکی کو اگر تقسیم کریں تو یہ کسی کام کی رہے گی نہیں تو دیکھو یہ ایسی چیز ہے اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا یا پنچکی کی مثال لے لو اگر آپ پہاڑی لاقے میں گئے ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں اوپر سے پانی آتا ہے تو اس پانی پر آگے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کر اس میں چکی بنا لیتے ہیں اور وہ چکی پانی کے پریشر سے گھومتی ہے اور پھر اس میں لوگ اپنا آٹا پیستے ہیں جس میں بنائی ہو وہ کرائے پر لوگوں کے لیے آٹا پیستا ہے تو بہرحال اس میں ذرا بھی مشقت نہیں بس بنانے کی مشقت ہے اس کے بعد دن رات پانی اس کو گھوماتا رہے گا تو اب وہ پنچکی ہے وہ چھوٹا سا کمرہ ہے اب اس کو اگر کوئی تقسیم کر دے تو وہ کسی کام کی نہیں پھر اس سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا آدھی آپ لے لیں آدھی میں لے لوں اب تو کسی کام کی نہیں اس کا دو حصے ہو گئے جب وہ سلامت ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تقسیم کر دو تو پھر فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا اور جیسے حمام ہے حمام غسل خانے کو کہتے ہیں میم مشدد ہے بھئی اگر میم پر شد نہ پڑے حمام حمام تو وہ کبوتر کو کہتے ہیں تو حمام غسل خانہ اب غسل خانہ بعض لوگوں نے بازار میں بنایا ہوتے ہیں اور وہ پیسے لیتے ہیں نہانے کے اب غسل خانے کو اگر دیکھو تقسیم کر دیا جائے تو اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا اس کے دو حصے ہو گئے پہلے ہی وہ چھوٹا سا تھا اب اس میں کوئی نہانے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتا وبئرین اور اسی طرح کواں بھئی کواں بھی چھوٹا سا ہے اب اس کو تقسیم کر دو تو کسی کام کا نہیں رہے گا بھئی تو دراصل یہ ذکر کر رہے ہیں آگے خود بھی آپ کو بتلائیں گے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کو تقسیم نہیں کیا جاتا ان میں شفا نہیں ہوتا ان میں ہم کہتے ہیں نہیں آقار ہو چاہے تقسیم کیا جاتا ہو چاہے تقسیم نہ کیا جاتا ہو جیسے چکی ہے ہمام ہے کواں ہے سب میں شفا ہوگا کیونکہ سب کیا ہیں آقار ہیں غیر منقولی جاہداد ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہیں کیا جاتا تو یہ معنی ہے وَإِلَّمْ يُقَسَّمْ اگرچہ اس کو تقسیم نہ کیا جاتا ہو کس کو تقسیم نہ کیا جاتا ہو اس کا تعلق کس سے ہے آقار سے ہے آقار اگرچہ اس آقار کو تقسیم نہ کیا جاتا ہو کر روحان جیسے کہ چکی ہے وَحَمَّا مِنْ اور گُسَلْخَانَ ہیں وَبِئْرٍ اور کواں ہے اَيْ شُفَعَةُ الْقَسْدِيَّةُ تَخْتَسُّ بِالْعَقَارِ قَسْدی شفا جو ہے وہ خاص ہے آقار کے ساتھ میں نے بتا دیا ایک شفا قسدی ہے ایک طبعی ہے قسدی شفا تو آقار میں ہوتا ہے اور طبعی اس کے اوپر جو بیلڈنگ ہے یا اس کے اوپر جو درخت وغیرہ ہیں ان میں بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ طبعا ہوتا ہے قسدان نہیں ہوتا تو کہتے ہیں اَيْ شُفَعَةُ الْقَسْدِيَّةُ تَخْتَسُّ بِالْعَقَارِ شفا قسدی جو ہے جو ارادے کے ساتھ ہو یعنی وہ خاص ہوتا ہے غیر منقولی جائداد کے ساتھ بخلاف غیر القسدیتی بخلاف غیر قسدی شفا کے فَإِنَّهَا تَثْبُتُ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ کیونکہ وہ جو ہے ثابت ہو جاتا ہے غیر جائداد کے اندر بھی فَإِنَّ الشَّ جَرَوَتَّ مَرَا يُخَذَانِ بِشُفَعَةِ تَبْعًا لِلْعَقَارِ اس لیے کیونکہ درخت اور پھل جو ہیں ان کو لے لیا جاتا ہے شفا کے ساتھ تبعًا لِلْعَقَارِ زمین کے تابے زمین کے تابے ان کو بھی شفا کے اندر لے لیتے یا نہیں لے لیتے تو شفا تو ان میں بھی ہوا لیکن وہ طبعًا ہوا اصلًا اور قسدًا نہیں ہوا ثُمَّ لَا بُدَّا أَنْ يَكُونَ الْعَقَارُ مُلِكَ بِعِوَزِن پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عقار مملوک ہوئی ہو بھئی اوپر دیکھو نا مطن میں اِنَّمَا يَجِبُ قَسْدًا فِي عَقَارٍ ایک ایک لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ قسدی شفا ثابت ہوتا ہے فِي عَقَارٍ کس میں؟ غیر منقلی جائداد میں آگے کیا آیا تھا؟ مُلِكَ بِعِوَزِن ہوا مَالُن اب اس کے بھی فائدہ بتلانے لگے ہیں کہتے ہیں ثُمَّ لَا بُدَّا أَنْ يَكُونَ الْعَقَارُ مُلِكَ بِعِوَزِن پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ غیر منقلی جائداد مملوک ہو جائے بِعِوَزِن کس کے بدلے؟ عیوز کے بدلے کوئی عیوز ضرور ہونا چاہیے لہٰذا ایک آدمی نے دوسرے کوئی عقار ویسے ہی دے دی کہ یہ مکان میں آپ کا ہو گیا آج کے بعد میری طرف سے اس کو ہیبا کہتے ہیں دیکھو دونوں طرف سے مال نہیں ہے صرف ایک طرف سے وہ زمین دے رہا ہے دوسری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو اردو میں تحفہ کہتے ہیں اور آپ پڑھ چکے کہ اس کے اندر شفا نہیں ہوتا تو اس لئے کہا پھر یہ ضروری ہے کہ وہ عقار جو ہے مملوک ہوئی ہو عیوز کے بدلے حتی لَو مُلِكَ بِحِبَتِن یہاں تک کہ اگر وہ مملوک ہوئی ہیبا کے ساتھ یعنی تحفے کے طور پر لا تثبت شفعت تو شفا ثابت نہیں ہوگا ثم اچھا مطن میں کیا آیا تھا مُلِكَ بِعِوَزِن وہ عقار مملوک ہو کس کے بدلے؟ عیوز کے بدلے اور آگے کیا آیا تھا ہوا مال وعیوز بھی کیا ہونا چاہیے؟ مال وہی اب بیان کرنے لگیں ثم العیوز لَا بُدَّا اَن يَكُونَ مَالًا پھر عیوز کے لئے ضروری ہے کہ وہ مال ہو حَتَّا لَوْ خُولِعَ عَلَى دَارٍ لَا تَثْبُتُ شُفَتُ یہاں تک کہ اگر خلا کر لیا گیا کسی گھر پر تو شفا ثابت نہیں ہوگا خلا اسے کہتے ہیں کہ کوئی عورت ہے وہ اپنے خاوند سے تنگ ہے جان چھوڑانا چاہتی ہے اب عورت کو تو شریعت نے طلاق کا اختیار نہیں دیا اور جان چھوٹنے کی کوئی صورت نظر نہیں آرے خاوند اس کو طلاق نہیں دے رہا تو وہ اس سے کہتی ہے خلا کا مطالبہ کرتی ہے خلا میں ہوتا یہ ہے عورت کوئی عیوز دے دیتی ہے اور خاوند اس کو قبول کر لیتا ہے تو خلا ہو جاتا ہے مثلا عورت اس کو کہتی ہے کہ یہ فلا میرا مکان ہے وہ لے لو اور میرے ساتھ خلا کر لو وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے اس میں بھی عورت خاوند کیا کر لیتا ہے قبول کر لیتا ہے قبول کیا تو خلا ہو گیا طلاق کا لفظ نہیں بولنا ضروری بات سمجھ میں آرہی ہے طلاق نہیں دیتا کہ میں نے تمہیں طلاق دی لیکن یہ خلا ہوتا طلاق بائن کے حکم میں ہے یوں سمجھیں گے عورت کو طلاق بائن ہو گئی ایک طلاق ہو گئی تو اس میں خاوند طلاق کا لفظ نہیں بولتا بس خلا کا مانا ہی کیا ہے خلا مال کے بدلے عورت کو چھوڑ رہا ہے تو اس میں طلاق نہیں کہتا بات سمجھ میں آگئی تو عورت نے اس کو کیا کہا یہ مکان میرا فلان جگہ مکان ہے وہ لے لو اور خلا کر لو خاوند کہتا ہے مجھے قبول ہے تو عورت آزاد ہو گئی طلاق بائن کے ساتھ اب دیکھو یہ مکان مملوک ہو گیا اس آدمی کا تو ملکیت بدل گئی اور عیوز بھی آیا کہ نہیں آیا عیوز بھی آ گیا عیوز کیا آیا عورت کو اس نے آزاد کر دیا چھوڑ دیا لیکن کیا یہ چھوڑنا یہ مال ہے نہیں مال نہیں ہم نے کہا ایسا عیوز جو کیا ہونا چاہیے مال لہٰذا آپ اس مکان کے پڑوسی اس مکان پر شفا کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہتے ہیں حتی لو خولعا علا دارن یہاں تک کہ اگر خلا کر لیا گیا کسی گھر پر تو لا تثبت شفا تو شفا ثابت نہیں ہوگا وَإِنَّمَا قَالَ وَإِلَّمْ يُقَسَّمْ مطن میں آیا تھا وَإِلَّمْ يُقَسَّمْ اگرچہ اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا کہتے ہیں ماطن نے فرمایا وَإِلَّمْ يُقَسَّمْ لِأَنَّا شُفَعَتَ لَا تَثْبُتُ عِنْدَ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَا لَا يُقَسَّمُ اس لئے کیونکہ شفا جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالى کے نزدیک ثابت نہیں ہوتا فِي مَا ان چیزوں میں لَا يُقَسَّمُ جن کو تقسیم نہیں کیا جاتا مُعْنَةِ الْقِسْمَةِ عِنْدَهُ اس لئے کیونکہ شفا جو ہے وہ دور کرنے کے لئے ہے مُعْنَةِ الْقِسْمَةِ تَقْسیم کی مشقت کو مُعْنَةٌ مِم پر زمہ پڑھیں اور حمزہ کو ساکن پڑھیں مُعْنَةٌ یہ مشقت کو کہتے ہیں تکلیف کو کہتے ہیں اور مَعْنَةِ لَفْز اس کا بھی یہی معنی ہے تو کہیں مُعْنَة لَفْز آئے گا اور کہیں مَعْنَة دونوں کا ایک معنی ہے مَعْنَة میں پھر مِم پر فتحہ پڑھیں گے بھئے آپ نے پڑھا تھا کہ عِنْدَ الْأَحْنَاف شفا کس لئے شریعت نے شفے کا حق کس لئے دیا ضرر جوار کو دور کرنے کے لئے کہ جوار کا پڑوسی کا ضرر اس سے انسان بچ جائے نئے آدمی آنے والا ہے پتہ نہیں کیسا ہوگا اور وہ تو پڑوسی بن جائے گا ہمیشہ کیلئے سر پر مسلط ہو جائے گا تو شریعت نے کس لئے دیا ضرر جوار کو دور کرنے کے لئے جبکہ امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ضرر جوار کو دفع کرنے کے لئے یہ حق شریعت نے نہیں دیا بلکہ تقسیم کی مشقت کو دور کرنے کے لئے یہ حق شریعت نے دیا ہے کس کے لئے تقسیم کی مشقت سے بچنے کے لئے تقسیم اسی لئے وہ شفع صرف شریک کے لئے ثابت کرتے ہیں شریک فی نفس المبع یا شریک فی حق المبع ان کے لئے شفع کا حق ثابت کرتے ہیں جار کے لئے نہیں کیونکہ جار کے ساتھ کسی تقسیم کی ضرورت نہیں جار کے ساتھ کسی تقسیم کی ضرورت نہیں ہاں شریک کے ساتھ تقسیم کی ضرورت پڑتی ہے مثلا ایک ہی پانی آپ کے کھیت کو اور زید کے کھیت کو سہراب کر رہا ہے تو زید نے اور آپ نے پانی تقسیم کیا ہوا ہے کہ اتنی دیر آپ نے لگانا ہے اور اتنی دیر پھر میں نے لگانا ہے اب نیا آدمی آئے گا تو پھر دوبارہ تقسیم کرنا پڑے گی یا نہیں کرنا پڑے گی وہ تو پچھلی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا وہ کہتا ہے مثلا نیسے ریسے تقسیم کرو تو اب تقسیم ایک مشکل معاملہ ہے ایک راضی ہوتا ہے تو دوسرا راضی نہیں ہوتا بڑا مشکل کام ہے اور پھر تقسیم کے لیے بعض اوقات اور لوگوں کو بلانا پڑتا ہے اور ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں اجرت خرچہ وغیرہ بھی اس پر آتا ہے مثلا آپ کے اور زید کی زمین مشترکہ ہے آپ اور زید کی زمین مشترکہ ایک ہی کھیت ہے اس میں آدھا حصہ آپ کا ہے آدھا زید کا لیکن تقسیم نہیں کیا ہوا حد بندی نہیں کی ہوئی کہ آپ کا حصہ کونسا اور زید کا حصہ کونسا جب حد بندی نہیں کی علیدہ علیدہ نہیں کیا تو زمین کے کھیت کے ہر ہر جز میں آپ کا بھی حصہ اور زید کا بھی حصہ ہے اب نیا شریک آتا ہے نیا شریک آتا ہے تو اس کا آدھا حصہ آپ کو جدا کر کے دینا پڑے گا تو تقسیم کی مشقت آ جائے گی کسی کو بلانا پڑے گا اجرت پر اس کو اجرت بھی دینی پڑے گی اور پھر تقسیم کا معاملہ ویسے ہی بڑا مشکل ہے انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے یہ تو نہیں کہ دونوں حصے جب وہ تقسیم کرے گا دو حصے کرے گا تو دونوں ایک جیسے ہوں گے نہیں بھئی دونوں حصے تو مکام کے ایک جیسے نہیں ہوں گے ایک جانب ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہو ایک جانب کچھ بہتر نہ ہو تو ہر ایک چاہے گا مجھے بہتر والی جانب ملے فلان جانب مجھے نہ ملے تو لہٰذا تقسیم میں مشقت ہے خرچہ بھی اجرت پر کسی کو بلانا بھی پڑے گا اور مشقت بھی ہے مشکل کام بھی ہے تو امام شافر احملہ فرماتے ہیں کہ جو شریعت نے شوفے کا حق دیا ہے وہ تقسیم کی مشقت سے بچنے کے لئے دیا ہے بات سمجھ میں آگئے اور تقسیم کی مشقت صرف کہاں آئے گی شریک فی نفس المبعہ میں یا شریک فی حق المبعہ میں وہاں شرکت ہے اور جار کے لئے وہ شوفہ نہیں مانتے کیونکہ جار جار کی زمین تو الگ ہے آپ کی زمین الگ ہے بے شک دیواریں آپس میں ملی ہوئی ہیں لیکن کیا جب وہ زمین بیچے گا تو کسی تقسیم کی ضرورت پڑے گی نہیں تو وہاں تقسیم ہے ہی نہیں جب تقسیم کی ضرورت نہیں ہے تو شوفہ بھی وہ فرماتے ہیں یہاں پر نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ شوفہ کس لئے ہے ضرر جار سے بچنے کے لئے ہے تو یہاں پر بھی شوفہ آئے گا کیونکہ دیواریں ملی ہوئی ہیں نیا پڑوسی آئے گا پتہ نہیں وہ کیسا آدمی ہے تو اس کے ضرر کو دفع کرنے کے لئے شریعت نے کیا حق دیا شوفہ کا تو شریک کو بھی شوفہ کا حق ہے چاہے فی نفس المبیع ہو چاہے فی حق المبیع ہو اور جار کو بھی شوفہ کا حق ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ وَإِلَّمْ يُقَسَّمْ اور ماتن نے فرمایا اگرچہ ان کو تقسیم نہ کیا جاتا ہو لئن شوفہ تَلَا تَثْبُطُ عِنْدَ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَا فِي مَا لَا يُقَسَّمْ اس لئے کیونکہ شوفہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا امام شافر ہے ولہ کے نزدیک ان چیزوں میں فِي مَا لَا يُقَسَّمُ ان چیزوں میں جن کو تقسیم نہیں کیا جاتا لِأَنَّ شُفَعَتَ لِدَفْعِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ عِنْدَهُ اس لئے کیونکہ شوفہ جو ہے وہ تقسیم کی مشقت کو دور کرنے کے لئے ہے وَعِنْدَنَا لِدَفْعِ زَرَرِ الْجِوَارِ اور ہمارے نزدیک شوفہ جو ہے زررِ جیوار کو دور کرنے کے لئے ہے پڑوس کے زرر کو دور کرنے کے لئے ہے تو امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں میں تو شرکت ہی نہیں ہوتی تقسیم ہی نہیں ہوتی ان چیزوں میں تو تقسیم ہی نہیں ہوتی جب تقسیم ہی ان میں نہیں ہوتی تو جن جن چیزوں میں بھی تقسیم نہیں ہوگی وہاں تقسیم کی مشقت کرنا پڑے گی وہاں تقسیم کی مشقت کی ضرورت ہی نہیں جب تقسیم کی مشقت وہاں نہیں تو وہاں پر شفا بھی نہیں ہوگا لَا فِي عَرْضٍ وَفُلْكٍ وَبِنَائٍ وَنَخْلٍ بَيْعًا قَسْدًا بے شوفا کس میں ثابت ہوگا؟ آقار میں اس کے علاوہ اور جو منقولی چیزیں ہیں ان میں شوفا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا تو لہٰذا سامان وغیرہ کوئی بیچتا ہے اس میں شوفا نہیں گاڑی بیچتا ہے موٹسائیکل بیچتا ہے اور اسی طرح علماری بیچتا ہے اور کرسیاں میز وغیرہ جو بھی چیزیں بیچتا ہے اس سامان کے اندر شوفا نہیں کیونکہ یہ آقار نہیں ہے اسی طرح کوئی شخص کشتی بیچتا ہے تو کشتی کے اندر بھی شوفا نہیں ہے امام مالک رحماللہ البتہ کشتی میں شوفا مانتے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی عمارت بیچتا ہے صرف عمارت زمین نہیں بیچی عمارت بیچتی جو زمین کے اوپر کھڑی ہے یا اسی طرح زمین کے اوپر جو باغ ہے اس کو صرف بیچا ہے زمین کو نہیں بیچا تو اس عمارت یا اس باغ کے اندر بھی شوفا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان میں طبعاً شوفا ہو سکتا تھا قصداً شوفا نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں لَا فِي عَرْزٍ نَا تُو سَمَانْ مِنْ وَفُلْكٍ اور کشتی میں وَبِنَائِنْ اور عمارت میں وَنَّخْلٍ میری کتاب میں ہے وَتَحِلُّوْا یہ کتابت کی غلطی ہے اسی طرح بعض جگہ زیر زبریں لگی ہوئی ہیں وہ غلط لگی ہوئی ہیں میں عبارت پڑھتا جا رہا ہوں تو وہ درست کرتے جائے کریں بے ساتھ وَنَّخْلٍ اور اسی طرح کھجور کے درخت میں کس میں عمارت میں بھی شفا نہیں خالی عمارت زمین کے علاوہ اور صرف کھجور کے درخت میں بھی شفا نہیں کھجور کا درخت ویسے ذکر کر دیا کوئی بھی درخت لگے ہو زمین کے پر وہ سب مراد ہیں تو کہتے ہیں وَبِنَائِنْ وَنَّخْلٍ اور عمارت میں اور کھجور کے درخت میں شفا نہیں ہے بے عن قصدن جب ان کو بیچا گیا ہو قصدن بیچا گیا ہو اس عمارت کو اور اس کھجور کے درخت کو قصدن بیچا گیا ہے ایک ہے طبعاً بیچنا آپ زمین بیچتے ہیں تو زمین کے ساتھ ہی بیلڈنگ بھی بک جاتی ہے زمین کے ساتھ بیلڈنگ بھی فروخت ہو جاتی ہے بیع کے اندر داخل ہو جاتی ہے یا اسی طرح آپ زمین بیچتے ہیں تو اس پر جو درخت لگے ہوتے ہیں وہ درخت بھی بیع کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ان کی بیع ہے لیکن یہ بیع ہے طبعا اور ایک بیع کیا ہوگی قصدن کہ آپ بیلڈنگ کو صرف بیشتے ہیں زمین کو نہیں بیشتے یا آپ صرف درختوں کو بیشتے ہیں زمین کو نہیں بیشتے تو جب ان کی بیع قصدن ہوگی پھر ان کے اندر شفا نہیں ہے یہ معنی ہے بیع قصدن کہ جب ان کو بیچا گیا ہو بیع قصدی کے ساتھ حتی ان بیع البناؤ وَالنَّخِيلُ بِتَبْعِيَّ دیکھا وَالنَّخِيل شرعہ میں آگیا یا نہیں وہی نخل کی جگہ کیا لے آئے نخل نخل اور نخل یہ خجور کے درخت کو کہتے ہیں حتی ان بیع البناؤ وَالنَّخِيلُ بِتَبْعِيَّةِ الْأَرْضِ یہاں تک کہ اگر عمارت کو اور خجور کے درخت کو بیچا گیا بِتَبْعِيَّةِ الْأَرْضِ زمین کے تابق کرتے ہوئے تَجِبُ فِيهِمَا شُفَعَتُ تو پھر ان دونوں میں بھی شفا ثابت ہوگا وَعِرْسٍ وَصَدَاقَتٍ وَحِبَتٍ بھئے بات یہ چل رہی ہے کہ کن چیزوں میں شفا نہیں ہے بتلا دیا لَا فِي عَرْضٍ سامان میں بھی شفا نہیں وَفُلْقٍ اور کشتی میں بھی شفا نہیں وَبِنَائِن وَنَخْلٍ بَعَن قَسْدًا اور اسی طرح وہ عمارت اور خجور جن کو قَسْدًا بیچا گیا ہو ان میں بھی شفا نہیں اسی طرح وَعِرْسٍ عِرْس یعنی وارث ہونا میراس میں کسی کو زمین ملی تو اب یہ زمین کا مالک بنا ہے مُلِقَعَقَارٌ لیکن یہاں کوئی عیوز ہے عیوز ہی نہیں ہے اور ہم نے تو کیا کہا تھا عیوز ہونا چاہیے اور پھر وہ عیوز بھی کیا ہونا چاہیے مال ہونا چاہیے تو وَعِرْسٍ اور اسی طرح میراس کے اندر بھی شفا نہیں ہے وَصَدَقَتٍ اور صدقے کے اندر بھی شفا نہیں ہے صدقہ کسے کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے کسی کو کوئی چیز دینا کوئی شخص غریب تھا دوسرے نے اس کو ایک مکان دے دیا اللہ کی رضا کے لئے صدقے کے طور پر تو یہ اب وہ غریب شخص اس گھر کا مالک بن گیا لیکن کیا اس نے کوئی عیوز دیا نہیں تو الہادہ اس میں شفا بھی نہیں ہو یہ معنی ہے وَصَدَقَتٍ اور صدقے میں وَحِبَتٍ اور اسی طرح ہِبَا یعنی تحفے تحفے کے اندر بھی تو صدقے اور ہیبَا میں فرق سمجھ میں آیا صدقہ اللہ کی رضا کے لئے ہوتا ہے اور ہیبَا ویسے ہی کسی اپنے ساتھی کو کوئی چیز دے دینا وہ تحفہ بھئی تحفہ اس میں بھی عیوز نہیں ہوتا تو ہیبَا جو ہے تحفہ اس کے اندر بھی شفا نہیں ہے اِلَّا بِعِوَزٍ مگر یہ کہ وہ عیوز کے ساتھ ہو ہیبَا کس کے ساتھ ہو عیوز کے ساتھ ہو اس میں شفا ہوگا مثلا آپ کو اللہ نے بہت مال دیا اور آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ فلا مکان میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ کے پاس مکان نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے اپنی موٹر سائیکل مجھے دے دو دیکھا اب موٹر سائیکل تو مکان کی قیمت نہیں ہے ہاں ویسے ہی آپ نے ایک شرط لگا دی کہ مجھے یہ اپنی چیز یا اپنی جے پہ جو قلم لگا ہوا ہے وہ قلم مجھے دے دو تو یہ مکان آپ کا اس نے قبول کر لیا اب مجھے بتائیے بھئی آپ شفا کے ماہر ہو چکے کہ مکان کی ملکیت بدلی کے نہیں بدلی بدلی ہے تو مکان تو مال ہے کیا اس کے بدلے میں بھی کوئی مال دوسری طرف بھی مال ہے ہاں وہ قلم یا موٹر سائیکل بھی کیا ہے مال لہٰذا اب کہنے میں تو یہ ہیبہ ہے لیکن دراصل یہ کیا ہے گویا مبادلت المال بالمال گویا بیع ہی کی ایک شکل ہے تو اس میں شفا ہو سکتا ہے لہٰذا شفیع شفا کرے گا اور جتنا جتنی چیز عیوز میں آپ نے لی تھی وہ عیوز دے کر وہ لے لے گا مثلا آپ نے قلم کے بدلے مکان دیا تھا وہ بھی قلم کے برابر پیسے دے کر اگر زوات مثلیات میں سے ہے تو مثل دے دے گا اگر زوات القیم میں سے ہے تو قیمت دے کر اس مکان کو لے لے گا سورت سمجھ میں آگئی ہاں لہٰذا مکان میں ایسا نہ کرنا بھئی ورنہ تو مکان ویسے ہی ہاتھ سے نکل جائے گا شریعت نے اس کو شفے کا حق دیا ہے اور وہ بھی اسی مشتری کے مثلے سمن دے گا اور مشتری نے تو قلم دے کر لیا تھا تو وہ بھی قلم دے کر یا اس کے برابر قیمت دے کر لے لے گا تو ہیبہ گویا دو قسم پر ہو گیا ایک ہیبہ بلا عوض اور ایک ہیبہ معا عوض کے تو ہیبہ معا عوض کی صورت میں شفا ہوگا تو کہتے ہیں وَحِبَتٍ ہیبہ میں بھی شفا نہیں ہے إِلَّا بِعِوَضٍ مگر یہ کہ وہ کس کے ساتھ ہو عوض کے بدلے ہو وَدَارٍ اور ایسا گھر دیکھا نکیرہ آیا دار اور آگے فیل آ گیا وَدَارٍ اور ایسا گھر قسمت جس کو تقسیم کیا جائے جس کو تقسیم کیا گیا بھئی صورت یہ آپ نے اور زید نے مل کر ایک مکان خریدا بیس لاکھ کا آدھے پیسے آپ کے آدھے زید کے اب کچھ مدد کے بعد آپ دونوں نے ارادہ کیا اپنا اپنا حصہ علیدہ کر دیں ابھی تک تو پورے مکان کے ہر جز میں آپ کا بھی حصہ تھا اور زید کا بھی آپ نے تقسیم نہیں کی تھی لیکن اب آپ دونوں کیا کرنا چاہتے ہیں تقسیم چنانچہ آپ نے ایک آدمی کو بلایا اور اس نے بتلایا کہ یہ حصہ ایک بنا ہے اور ایک یہ حصہ بنا ہے آپ دونوں میں کون کون سا حصہ آپ لینا چاہتے ہیں یا ان میں قرآن دازی کروا دی دو برابر ایک جیسے حصے بنا کر اپنی طرف سے پھر قرآن دازی کروا دی ایک حصہ آدھا مکان کس کے پاس آ گیا آپ کے پاس اور آدھا مکان زید کے پاس تو اب یہ ایسا گھر ہے جس میں تقسیم آ گئی تقسیم آ گئی دائیں طرف والا حصہ آپ کا مسئلن ہو گیا اور بائیں طرف والا زید کا اس سے پہلے پورے مکان میں آپ کا حصہ پھیلا ہوا تھا اب آپ نے کون سا لے لیا دائیں طرف والا تو مسئلن کون سا لیا دائیں طرف تو بائیں طرف والے کے ہر ہر جز میں آپ کا حصہ تھا یا نہیں تھا آپ کا حصہ تھا اور دائیں طرف والے کے ہر ہر جز میں کس کا حصہ تھا زید کا تو گویا زید نے دائیں طرف اپنا جو جو حصہ تھا وہ آپ کو دے دیا اور اس کے بدلے میں بائیں طرف والے حصے میں جو جو آپ کا حصہ تھا وہ بدلے میں لے لیا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ نے اس طرف اپنا حصہ چھوڑ دیا اور زید نے اس طرف اپنا حصہ چھوڑ دیا یعنی یوں کہیں زید نے بائیں طرف والے میں جو آپ کا حصہ تھا وہ لے لیا بدلے میں اپنا حصہ دوسری طرف سے آپ کو دے دیا تو مبادلت المال آیا کے نہیں آیا مبادلت المال بالمال آ گیا کہ اس طرف والا حصہ زید نے آپ کو اپنا دے دیا اور ادھر آپ کا جو حصہ تھا وہ آپ نے اس کو دے دیا تو دونوں نے مبادلہ کر لیا کچھ کچھ حصے کا دونوں طرف سے تو مبادلت المال بالمال آیا تو کیا اب اس میں شفا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں بھائی اگر صرف مبادلہ ہوتا پھر تو شفا ہو سکتا تھا لیکن یہاں صرف مبادلہ نہیں ہے صرف مبادلہ نہیں اپنے حصے کو علیدہ کرنا بھی ہے بھائی آدھائیں حصہ آپ کے پاس آ گیا اور یہ سارا زید کا تھا یا آدھا آپ کا تھا آدھا تو پہلے یہ اس میں سے آدھا حصہ آپ کا تھا تو دیکھو آدھے میں مبادلہ آ رہا ہے اور آدھے میں آپ اپنا حصہ الگ کر رہے ہیں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے دائیں طرف کا حصہ آپ کے پاس آیا نا اس میں آپ کا بھی حصہ تھا اور زید کا بھی حصہ تھا تو اپنا حصہ آپ نے جو تھا وہ علیدہ کر لیا اور زید کے حصہ اسے بدلے میں لے لیا دوسری طرف اپنا حصہ اس کو دے دیا تو یہ جو دو حصے ہوئے مکان کے اس میں صرف مبادلہ ہے یا مبادلے کے ساتھ ساتھ اپنا حصہ بھی علیدہ کر لیا بعد میرا خل نہیں سمجھ میں آئی دیکھو پھر سنو پھر سمجھو یہ دیکھو یہ اپنی کتاب پہ نظر رکھو دائیں طرف والا حصہ آپ نے لے لیا اور یہ بائیں طرف والا حصہ زہن نے لے لیا اب یہ دائیں طرف والا حصہ جو آپ نے لیا اس میں آدھا اس کے ہر حد جوز میں آپ کا بھی حصہ تھا اور زید کا بھی تو جب آپ نے تقسیم کی تو یہ اپنا آدھا حصہ علیدہ کر لیا کیا کر لیا آدھا تو تھا یہ آپ کا اور آدھا زید کا تھا اس کے بدلے دوسری طرف اس کو حصہ دے دیا تو آدھے میں مبادلہ ہے آدھے میں مبادلہ نہیں اپنا حصہ علیدہ کرنا ہے اس کو آپ نے گویا کیا کر لیا علیدہ کر لیا تو اپنا حصہ الیدہ کرنا حصہ الگ کرنا اس کو افراز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں افراز تو اب مجھے بتائیے یہ جو آپ نے اور زید نے مکان کے آدھا حصہ کر لیا اس میں صرف اور صرف مبادلہ ہے یا مبادلے کے ساتھ ساتھ افراز بھی ہے افراز بھی ہے آدھا حصہ تو بدلے میں اور آدھا تو تھا ہی آپ کا ایک سائیڈ والا تو شوفہ صرف وہاں ہوگا جہاں صرف مبادلہ ہو اور یہاں تو مبادلے کے ساتھ ساتھ افراز بھی ہے لہٰذا یہاں کوئی شفاہ نہیں کر سکتا سورہ سمجھ میں آدمی یہ معنی ہے وَدَارِنْ قُسِّمَتْ اور ایسا گھار جس کو تقسیم کیا جائے لِأَنَّ فِي الْقِسْمَتِ مَعْنَ الْإِفْرَازِ اس لیے کیونکہ تقسیم کے اندر افراز کا معنی بھی ہے اپنا حصہ الیدہ کرنے کا معنی بھی ہے خالص مبادلہ نہیں اگر خالص مبادلہ ہوتا تو پھر شفاہ ہو سکتا تھا مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے اَوْ جُعِلَتْ اُجْرَتًا اَوْ بَدَلَ خُلْعٍ اَوْ عِتْقٍ اَوْ سُلْحٍ عَنْدَ مِعَمْدٍ اَوْ مَهَرٍ وَإِنْ قُوبِلَ بِبَعْضِهَا مَالٌ بھئی زابطہ بتا دیا اوپر آپ کو کہ قصدی شفاہ ثابت ہوتا ہے غیر منقولہ جائداد میں جب وہ مملوک ہوئی ہو ایسے عیوز کے بدلے جو کہ مال ہو اب اسی پر مختلف صورتیں جو زیاد جو اس میں آ رہی ہیں ان کی بھی وضاحت کرتے جا رہے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر دونوں طرف سے عیوز نہیں ہے یہ عیوز تو ہے لیکن وہ مال نہیں اسی میں آگے بیان کر رہے ہیں اور جو علت اجراتان یا ایسا گھر جس کو اجرت بنایا گیا ہو کیا بنایا گیا ہو اجرت مثلا دیکھئے آپ کو اللہ نے بڑا مال دے دیا اب آپ کو کچھ عرصے کے لیے ایک بڑے گھر کی ضرورت پڑی بڑے گھر کی ضرورت پڑی تو آپ نے وہ گھر قرائے پر لیا اور اس گھر کا قرائے مثلا ایک سال کے لیے آپ نے قرائے پر لیا اور وہ ایک سال کا قرائے دس لاکھ بنتا ہے اور وہ جو اجرت ہے وہ جو قرائے ہے وہ پیسے دینے کے بجائے آپ نے بدلے میں اس کو ایک چھوٹا مکان دے دیا قرائے کے طور پر کیا دے دیا ایک چھوٹا مکان دے دیا تو کیا اس مکان میں آپ کوئی شفا کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں شفا نہیں کیا جا سکتا ہے اس میں ہاں اگر آپ نے پیسے تیہ کیے تھے کہ میں آپ کو سال کے دس لاکھ دوں گا اور پھر دس لاکھ کے بجائے بدلے میں کیا دے دیا مکان دے دیا اب شفا ہو سکتا ہے کیونکہ اب یہ مکان وہ پیسوں کے بدلے آپ دے رہے ہیں کس کے بدلے دے رہے ہیں پیسوں کے بدلے لیکن وہ صورت نہیں آپ نے ابتدا سے ہی جب معاہدہ کیا اس کے ساتھ تو یہ معاہدہ کیا کہ میں سال کے عجرت کے طور پر یہ مکان آپ کو دے دوں گا اب یہ مکان اس کا مملوک ہو جائے گا اور مملوک ہوا عیوز کے ساتھ یا بغیر عیوز کے عیوز کے ساتھ اور عیوز کیا ہے وہ اس مکان کے منافع اس مکان کی رہائش بدلے میں لی ہے آپ نے ایک سال کی صورت سمجھ میں آ رہے ہیں یعنی اس مکان کے منافع مکان کا نفع کیا ہوتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں انسان رہائش رکھتا ہے تو آپ نے یہ جو مکان دیا اس کو چھوٹا مکان کس کے بدلے دیا اس بڑے مکان کے منافع کے بدلے صورت سمجھ میں آ رہی ہے اور یاد رکھئے یہ جو منافع ہے نا منافع ان منافع کو ہم مال شمار کرتے ہیں گھر میں رہائش کو مال شمار کرتے ہیں لوگ کرایہ دے کر رہتے ہیں یا نہیں رہتے تو ان منافع کو ہم مال شمار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں تو یہ مال نہیں یہ تو صرف منافع ہیں فائدے ہیں ایک چیز کے مال مال میں تو بقا ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے بقا ہونی چاہیے وہ باقی رہ سکے کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک سال تک کوئی کرایہ دار آپ کے گھر نہیں آیا آپ نے کرایہ کے لئے گھر رکھا ہے اور کوئی آدمی نہیں آیا تو وہ جو سال کی رہائش ہے آپ اس کو ہی کٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں یا وہ گزرتی جا رہی ہے وہ تو گزرتی جا رہی ہے منافع تو وہ تو اس میں تو بقا ہی نہیں ہے ہر ہر لمحے کے نفع اس لمحے کے گزرنے کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں کوئی کرائے پر آپ سے لے یا نہ لے وہ منافع کیا ہوتے جا رہے ہیں ختم ہوتے جا رہے ہیں تو منافع میں بقا نہیں کسی چیز میں بقا ہو تو اس کی قیمت ہوا کرتی ہے جس میں بقا ہی نہ ہو اس کی کیسے قیمت ہو سکتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے قیمت کس چیز کی ہوتی ہے جس میں بقا ہوتی ہے آپ نے کسی سے گاڑی خریدی آپ گاڑی لے آئے کل بھی وہی گاڑی تھی آج بھی وہی گاڑی ہے سال بعد بھی وہی گاڑی ہوگی بقا ہے کے نہیں اس میں تو باقی چیزوں میں تو بقا ہوتی ہے لیکن منافع کے اندر تو بقا نہیں لہٰذا وہ مال نہیں مال متقویم نہیں ایسا مال جس کی قیمت ہو جب وہ مال نہیں تو یہاں پر آپ نے اس بڑے مکان کے رہائش کے بدلے اپنا چھوٹا مکان دیا ہے تو ٹھیک ہے آپ کا چھوٹا مکان وہ تو مال ہے وہ کیا ہے وہ تو مال ہے لیکن جو اس مکان میں آپ نے رہائش لی ہے کیا وہ مال ہے وہ مال نہیں لہٰذا شفا نہیں ہو سکتا کیونکہ شفا میں کیا ضروری تھا ہاں کہ اس میں عقار ملک بعوز ان ہوا مال کہ وہ عقار مملوک ہو ایسے عوز کے بدلے جو مال ہو تو یہاں وہ منافع تو مال نہیں امام شافع اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ جو منافع ہیں یہ بھی مال متقویم ہیں کیا ہیں مال متقویم ہیں اور مال متقویم ہیں تو ایسا عوز آگیا مکان کے بدلے ایسا عوز آگیا جو کہ مال ہے لہٰذا وہ فرماتے ہیں اس میں شفا ہو سکتا ہے اس میں شفا صورت سمجھ میں آ رہی ہے ہم کہتے ہیں نہیں منافع مال متقویم نہیں وہ کہتے ہیں بھئی آپ دیکھتے نہیں لوگ قرائے پر گھر لیتے ہیں تو منافع کی قیمت ہے تو قرائے آپ پیسے دے رہے ہیں بغیر بغیر پیسوں کے رہتے ہیں گھروں میں دوسروں کے گھروں میں رہتے ہیں تو وہ واقعی پیسے دیتے ہیں اجرت دیتے ہیں قرائے دیتے ہیں معلوم ہوا منافع مال متقویم ہیں ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ان کو مال متقویم لوگ شمار کرتے ہیں لیکن وہ ضرورت کی بنا پر ہے اور ضرورت کی بنا پر شریعت نے اجازت دے دی اصل میں تو وہ مال متقویم نہیں کیونکہ مال متقویم تو وہ ہوگا جس میں کوئی بقا ہو اور منافع میں تو کوئی بقا ہی نہیں لیکن وہاں شریعت چونکہ لوگ مجبور ہیں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے منافع کے تو شریعت نے ضرورت کے بقدر ان منافع کو مال متقویم شمار کیا قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے ان میں بقا نہیں لہٰذا یہ مال بھی نہیں لیکن شریعت نے اجازت دے دی کہ لوگوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے لہٰذا ان ان کو کیا شمار کر لو مال متقویم شمار کر لو اور ضابطہ ہے اصول فقہ میں آپ پڑھ چکے ہوں گے جو چیز ضروری ہو یعنی ضرورت کی وجہ ہے جس کو ماننا پڑے تو اس کو فرض کیا جائے گا ضرورت کے بقدر ہی جتنی ضرورت ہے اسی قدر اس کو ماننا پڑے گا اس سے زائد ہر جگہ ماننے کی ضرورت نہیں تو ہم نے مکان کے رہائش کو یعنی یوں کو منافع کو مال متقویم قرار دیا جہاں ضرورت تھی لوگوں کو اور شفا کے مسئلے میں اس کو مال متقویم قرار دینے کی ضرورت ہے نہیں ہے جب ضرورت نہیں ہے تو اب وہاں ضرورت تھی وہاں مال متقویم شمار کر لو لیکن ہر جگہ اس کو مال متقویم شمار نہیں کریں گے ضابطہ سمجھ میں آیا کیا کہ منافع جو ہے ان کو مال متقویم شمار کیا جاتا ہے کس وجہ سے ضرورت کی بنا پر اور جو چیز ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے وہ اپنے ضرورت کے محل پر ہی بند رہتی ہے ہر جگہ پر اس کو مال متقویم یا شمار نہیں کیا جاتا تو ذاتہ کیا پڑھا آپ نے از ضروری یقدر بقدر ضرورت وہ چیز جو ضرورت کی بنا پر فرض کی جائے مان لی جائے تو یقدر بقدر ضرورت اس کو کتنا مانا جائے گا ضرورت کے بقدر ہی مانا جائے گا عقل تو کہتی ہے یہ منافع مال متقویم ہیں ہی نہیں لیکن شریعت نے لوگوں کی وجہ سے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم اس کو کیا شمار کر رہے ہو مال متقویم تو ٹھیک ہے مال متقویم شمار کرو لیکن جہاں ضرورت ہے اسی کے بقدر مال متقویم شمار ہوگا ہر جگہ ہر لحاظ سے وہ مال متقویم شمار نہیں ہوگا اور شوفا کے مسئلے میں اس کی ضرورت نہیں جب ضرورت نہیں تو یہاں پر اس کو مال متقویم بھی شمار نہیں کریں گے جب مال متقویم شمار نہیں تو ایک طرف سے تو مکان ہے دوسری طرف سے تو مال متقویم نہیں ہے عوض جو ہے وہ مال نہیں ہے جب مال نہیں ہے تو اس میں شفا بھی نہیں ہو سکتا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے تو منافع میں بقا نہیں ہوتی تو آپ جو بھی قرائے پر کوئی چیز لیتے ہیں اجرت پر کوئی چیز لیتے ہیں قیاس تو تقاضہ کرتا ہے یہاں اجرت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ مال متقویم ہی نہیں ہے مثلا آپ کسی بس میں سفر کرتے ہیں یہ بس بس کے مالک بن گئے آپ یا اس کے منافع لے رہے ہیں اس کے منافع لے رہے ہیں اور منافع میں تو بقا نہیں وہ تو مال متقویم نہیں اس کو تو مال نہیں شمار کرنا چاہیے لیکن لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے اگر یہ بند کر دیں گے کوئی قرائے پر گھر نہیں لے سکتا کوئی قرائے پر کوئی چیز نہیں لے سکتا کسی گاڑی میں قرائے پر سفر نہیں کر سکے گا تو ضرورت کی بنا پر شریعت نے اجازت دی اور جو چیز ضرورت کی بنا پر شریعت اجازت دے وہ اپنے مقام پر بند رہتی ہے ہر چیز کے لیے اس کو مال متقویم شمار نہیں کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی دوسری صورت ابھی اوپر بیان ہو گیا ایک عورت نے مکان دے کر خلا کر لیا خاون سے خلا لے لیا تو اب شفا ہو سکتا ہے اس مکان پر نہیں ہو سکتا کیونکہ مکان تو مال ہے لیکن وہ خلا تو مال نہیں چھوڑنا اس کو مال نہیں ہے تو شفا نہیں ہو سکتا یا اسی طرح ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ تم اپنے اس غلام کو آزاد کر دو تو میں تمہیں یہ مکان دے دوں گا ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کیا کہا کہ اپنے غلام کو اگر تم آزاد کر دو تو یہ مکان میں تمہیں دے دوں گا چنانچہ اس نے غلام آزاد کر دیا یہ مکان اس کو مل گیا اب دیکھو یہ عقار مملوک ہو گئی مملوک ہوئی اور عوض بھی ہے عوض کیا ہے اس غلام کی آزادی لیکن کیا آزادی مال متقوم ہے وہ تو مال ہی نہیں ہے لہٰذا یہاں پر اس مکان میں بھی شفا نہیں ہو سکتا سورت سمجھ میں آگئی یہ اور سورت بھئی ایک شخص نے دوسرے شخص کو جان بوچ کر آلہ قتل سے قتل کر دیا گولی مار دی یا تلوار سے قتل کیا یا خنجر سے دوسرے کو قتل کیا تو آپ جانتے ہیں کہ دم عمد دم خون یعنی قتل اور عمد جو ارادے سے ہو دم عمد کے اندر قصاص آتا ہے قاتل کو بھی قتل کیا جاتا ہے چنانچہ قاضی کے پاس سارا کچھ ثابت ہو گیا اب اس قاتل کو قتل کیا جائے گا اب اس قاتل کے گھر والوں نے مقتول کے گھر والوں سے سلح کر لی کہ ہم آپ کو فلاں مکان دے دیتے ہیں ایک کروڑ روپے کا لیکن آپ ہمارے اس قاتل کو ماف کر دیں یہ لے لیں اور اس کو چھوڑ اس کی جان نہ لیں چنانچہ مقتول کے ورساں نے وہ مکان لے لیا اور دم عمد پر سلح کر لی عمد کا معنی ارادہ ارادہ قصد کیونکہ اس نے جان بوجھ کر خون کیا تھا نا تو اس کو دم عمد کہتے ہیں اور اس دم عمد پر انہوں نے کیا کر لی مقتول کے ورساں نے سلح کر لی تو اب دیکھو مکان کی ملکیت بدلی حقار مملوک ہوئی اور عیوز بھی ہے لیکن وہ عیوز کیا ہے بدل سلح ہے سلح کے طور پر اور وہ مال نہیں سلح کوئی مال ہے نہیں سلح تو مال نہیں ہے لہٰذا اس مکان میں بھی شفاہ نہیں کیا جا سکتا یا ایک عورت نے ایک شخص سے نکاح کیا اور اس شخص نے بطور مہر کے اس کو ایک مکان دے دیا مکان دے دیا تو یہاں پر بھی تو یہاں پر بھی اس مکان کے اندر شفاہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دوسری طرف سے جو عیوز ہے وہ مال نہیں ہے عورت نے اپنی ذات کو اس کے حوالے کیا ہے اور وہ مال نہیں ہے اسی میں ایک اور صورت بنا لیں ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور کہا کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں میں آپ کو مہر میں پچاس لاکھ روپے دوں گا بطور مہر کے بطور مہر کے اور پھر کہتا ہے کہ میرے پاس تو نقد اس وقت نہیں ہے مہر میں میں وہ فلا مکان آپ کو دے دوں گا لیکن وہ مکان تو ہے ستر لاکھ کا اور میں نے آپ کو مہر کی جو بات کیا وہ کتنے کی کیا ہے پچاس لاکھ تو تم یوں کرنا کہ اس میں سے بیس لاکھ مجھے واپس دے دینا یہ مکان تمہارے نام ہو جائے گا بیس لاکھ تم مجھے دے دینا تو وہ مہر کے طور پر وہ مکان باقی پھر آپ کا ہو گیا اس پر نکاح کر لو میرے ساتھ عورت تیار ہو گئی نکاح ہو گیا اب دیکھو جو مکان مہر ہو اس پر تو شفا نہیں ہو سکتا آپ نے ابھی پڑا سورہ سمجھ بھی ہے لیکن یہ مکان خالص مہر نہیں اس کے کچھ حصے کے بدلے پیسے بھی آئے ہیں بھئی کیا آئے ہیں پیسے بھی آئے ہیں وہ بیس لاکھ ادھر سے مکان کا کچھ حصہ کچھ حصہ تو بطور مہر کے عورت کا ہوا اور کچھ حصہ وہ بیس لاکھ کے بدلے عورت کا ہوا تو اس میں مبادلت المال بالمال آ گیا بیعوالہ معنہ آ گیا تو کیا اس بقیہ حصے میں جس میں مبادلت المال بالمال آیا ہے کیا شفا ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا امام عظم ابو حنیفہ رحمى اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں پورے مکان پر ہی شفا نہیں ہو سکتا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ حصہ مکان کا جس حصے کے بدلے مال آیا ہے اس حصے کے بقدر کی کتاب پر او جو علت اجرتن یا اے وہ مکان جس کو اجرت بنا دیا گیا ہو کیا بنا دیا گیا ہو اجرت بنا دیا نہیں کرائے کے آپ نے ایک مکان لیا اور بدلے میں یہ چھوٹا مکان دے دیا تو وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں جن میں شفا نہیں ہو سکتا یہ دیکھو یہ جو علت یہ صف اس کا عطف ہے قسمت پر و دار قسمت اس قسمت کو اٹھاؤ اور یہاں جو علت رکھ دو و دار اور شفا نہیں ہو سکتا ایسے گھر میں جو علت اجرتن جس کو کیا بنا دیا جائے کرایا بنا دیا جائے او بدل خلعن یا اس کو کیا بنا دیا جائے بدلے خلا بنایا گیا ہو او عدقن یا اس کو آزادی کا بدل بنا دیا گیا او سلحن عن دم عمد یا اس کو دم عمد کے سلح کا بدل بنا دیا گیا ہو او مہرن یا اس کو مہر کا بدل بنا مہر بنا دیا گیا ہو وَإِن قُوبِلَ بِبَعْزِهَا مَالٌ اگرچہ مقابل ہو اس کے بعض کے مال اس مکان کے کچھ حصے کے مقابل اگرچہ کیا ہو مال ہی کیوں نہ ہو تو بھی اس پر شفا نہیں ہو سکتا عبارت سمجھ میں آ رہی ہے او جعلت اجرتن یا اس مکان کو کیا بنا دیا گیا ایسا مکان جس کو اجرت یعنی کرایا بنا دیا گیا یا بدل خلعن یا اس کو کیا بنا دیا گیا بدل خلا بنا دیا گیا اب آگے جو آ رہا ہے نا عیدقین او سلحین ان کا تفخلا پر ہے ای بادل عیدقین ای بادل سلحین عن دم عمدین سورت سمجھ میں آ رہی ہے یا اس کو بدل خلا بنا دیا گیا یا بدل آزادی بنا دیا گیا یا دم عمد کے سلح کا بدل بنا دیا گیا یا مہر کا بدل بنا دیا گیا وَإِن قُوبِلَ بِبَعْزِهَا مَالٌ اگرچہ اس کے بعض کے مقابلے میں مال ہو تو اس ایسے گھر میں شفا نہیں ہو سکتا یعنی وہ باز میں بھی شفا نہیں ہو سکتا یہ مطن میں بیان کر دیا اور میں نے اختلاح بتایا امام صاحب فرماتے ہیں پورے گھر میں شفا نہیں ہو سکتا صاحبین فرماتے ہیں جو مال کے بدلے حصہ ہے اس میں شفا ہو سکتا ہے اب دیکھئے اشارہ فَمِن قَوْلِهِ اَوْ جُعِلَتْ اُجْرَتَنْ کہتے ہیں ماتین کا یہ جو قول آیا اَوْ جُعِلَتْ اُجْرَتَنْ یہاں سے لے کر آگے تک اس میں خلاف الشافعی رحمہ اللہ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے بھئے یہ جو آیا نا اوپر مطن میں اَوْ جُعِلَتْ اُجْرَتَنْ سے لے کر آخر تک اس سارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں یہ سب مال متقوم ہیں لوگ قرائے پر گھر لیتے ہیں یا نہیں لیتے معلوم ہوا منافع لوگوں کے نزدیک مال متقوم ہیں تو مال کے بدلے مال آ گیا لہٰذا شفا ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں وہ ضرورت کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی ہے اور وہ اپنے مقام پر بند رہیں گے ہر مقام پر ان کو مال شمار نہیں کیا جائے گا تو یہ بدلِ خُلَا بدلِ عِتَق بدلِ سُلَعَنْ دَمِنْ عَمَدْ اور بدلِ مَحَرْ وغیرہ ان سب کو فرماتے ہیں یہ مال متقوم ہیں تو کہتے ہیں فَمِن قَوْلِهِ مُسَنِّف کا یہ جو قول ہے اس سے لے کر کونسا قول اَوْ جُعِلَتْ اُجْرَتَنْ یا اس مکان کو کیا بنا دیا جائے اُجْرَتْ مُسَنِّف کے اس قول سے لے کر اس میں خلاف الشافعی رحمہ اللہ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے فَإِنَّ هَذِهِ الْأَعْوَازَ مُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ یہ جو عیوز ہیں یہ جو جتنے بھی ذکر ہوئے چاہے وہ کرایا ہے چاہے بدلِ خُلَا ہے چاہے بدلِ عِتَق ہے چاہے بدلِ سُلَا ہے چاہے مَحَر ہے یہ سب ان کے نزدیک مُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُ ان کے نزدیک مُتَقَوِّم ہیں یعنی قیمت والے ہیں وَلَّنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ تَقَوُّمَ الْمَنَافِعِ ذَرُورِيُّنْ کہ منافع کا قیمت والا ہونا ضروری یہ کیا ہے ضروری یعنی ضرورت کی بنا پر ہے ضرورت کی وجہ سے ہے فَلَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ شُفَعَتِي لہٰذا ان کا متقوم ہونا شفا کے حق میں ظاہر نہیں ہوگا ضرورت کے بقدر ہے اور جو چیز ضرورت کی وجہ سے ماننا پڑے وہ اپنی ضرورت کے مقام پر ہی بند رہتی ہے فَلَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ شُفَعَتِي لہٰذا ان کا متقوم ہونا ظاہر نہیں ہوگا شفا کے حق میں وَكَدَدَّمُ وَلْعِدْقُ اور اسی طرح خون ہے وَلْعِدْقُ اور آزادی ہے وَإِذَا قُوبِ لَبِ بَعْزِهَا مَالٌ اور جب اس گھر کے بعض حصے کے مقابلے میں مال ہو کَمَا اِذَا تَظَوَّجَهَا عَلَى دَارِن جیسے کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا عَلَى دَارِن کسی گھر پر عَلَى ان تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفًا اس شرط پر کہ وہ عورت اس کو ایک ہزار واپس لوٹائے گی اس آدمی کو ایک ہزار واپس لوٹائے گی مثلا دس ہزار کا گھر ہے اس میں سے ایک ہزار مجھے واپس کرنا ہوگا آٹھ ہزار پر گویا عقد کیا عَلَى اس شرط پر کہ اَن تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفًا کہ وہ عورت اس کو واپس کر دے گی ایک ہزار یعنی درہم فَلَا شُفْعَتَ فِي جَمِعِ الدَّارِ عِنْدَ عَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ تو امامِ آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک پورے گھر میں ہی شفا نہیں ہو سکتا وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں تَجِبُ فِي حِصَّةِ الْأَلْفِ کہ شفا ثابت ہوگا ایک ہزار والے حصے میں ایک ہزار کا جو حصہ ہے اس میں شفا ہوگا باقی کے میں شفا نہیں مثلا گھر دس ہزار کا ہے تو نو ہزار کا جو حصہ بن رہا ہے اس میں تو شفا نہیں لیکن ایک ہزار کا جو حصہ ہے اس میں شفا ہوگا تو کہتے ہیں وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں تَجِبُ فِي حِصَّةِ الْأَلْفِ ہزار کے حصے میں شفا ثابت ہوگا اِذْ فِيهَا مُبَادَلَةٌ مَالِيَّتٌ اس لیے کیونکہ اس حصے میں مالی مبادلہ ہے مالی مبادلہ ہے وَهُوَ يَقُولُ اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مَعْنَ الْبَعِ تَابِعُن فِيهِ کہ اس میں ٹھیک ہے بَعْ آرہی ہے لیکن بَعْ کا معنی تَابِعَ ہے اصل تو نکاح ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے نکاح ہو رہا ہے بَعْ کا معنی تَابِعَ ہے یاد رکھو آپ کسی سے بَعْ کر رہے ہیں اور بَعْ میں کوئی آپ نے ایسی شرط لگا دی جو مقتضع عقد کے خلاف ہے یعنی شرط فاسد لگا دی تو بَعْ ہی فاسد ہو جائے گی بَعْ ہی فاسد ہو جائے گی مثلا آپ ایک شخص کو اپنی گاڑی فروخت کرتے ہیں کہ یہ گاڑی میں نے آپ کو بیس لاکھ میں فروخت کر دی وہ اس نے قبول کر لیا لیکن آپ نے شرط لگا دی یہ گاڑی میں نے آپ کو بیس لاکھ میں فروخت کر دی لیکن شرط یہ ہے کہ بیس دن تک میں اس کو استعمال کروں گا بیس دن بعد دوں گا مجھے بھی اس کی ضرورت ہے بھئی تو یہ آپ نے ایسی شرط لگا دی جو مقتضع عقد کے خلاف ہے عقد تو تقاضہ کرتا ہے جیسے آپ نے بیع کی مالک کون بن گیا مشتری جب وہ مشتری مالک بن گیا تو فوراں گاڑی اس کے حوالے کرو اور اس سے پیسے وصول کرو یہ جو آپ شرط لگا رہے ہیں یہ مقتضع عقد کے خلاف تو شرط فاسد لگا دی اور شرط فاسد سے بیع بھی فاسد ہو گئی اور جب بیع فاسد ہو جائے تو اس کو توڑنا ضروری ہے دونوں پر ورنہ دونوں گناہ گار ہوں گے اس بیع کو تو بیع فاسد ہو گئی انہوں نے غلط کام کیا ہے لہٰذا اس بیع کو توڑنا دونوں پر ضروری ہے کہ اس بیع کو ختم کریں بھئی نئے سیرے سے بیع کریں اور اس میں اس طرح کی کوئی شرط نہ لگائیں اگر نہیں توڑتے تو دونوں گناہ گار ہوں گے جبکہ نکاح نکاح میں اگر کوئی شرطیں فاسد لگا دیں تو نکاح ہو جاتا ہے اور وہ شرط لغو ہو جاتی ہے شرط کیا ہو جاتی ہے لغو ہو جاتی ہے آپ نے ایک جگہ نکاح کیا اور انہوں نے نکاح میں شرط لگائی کہ ہم اس لڑکی کا عقد آپ سے کرتے ہیں مثلا آپ یورپ گئے ہوئے تھے وہاں نکاح کر رہے ہیں کسی کے ساتھ اور انہوں نے شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے آپ اسے نکاح کر لیں لیکن اس کو ہر ہفتے آپ نے فلم دکھانے لے کر جانا ہے اب انہوں نے ایک فاسد شرط لگا دی یہ گناہ کی شرط لگا دی تو آپ کیا کریں نکاح کر لیں نکاح ہو جائے گا اور وہ شرط کیا ہو جائے گی لغو ہو جائے گی تو آپ کے ذمہ نہیں ہے اس کو لے کر جانا بات سمجھ میں آگئی تو ذابطہ کیا ہوا کہ بیع میں فاسد شرط لگاؤ تو بیع ہی فاسد ہو جاتی ہے اور نکاح میں فاسد شرط لگاؤ تو شرط لغو ہو جاتی ہے نکاح اسی طرح ٹھیک رہتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں یہاں پر بیع کا معنی تو آرہا ہے یقینا لیکن وہ تابع ہے اصل تو یہاں نکاح ہو رہا ہے اصل کیا ہے بے شک مبادلت المال بالمال آرہا ہے بیع آرہی ہے یہاں پر مکام کے کچھ حصے کے عوض وہ پیسے دے رہی ہے تو مبادلت المال بالمال آرہا ہے لیکن یہ بیع کیا ہے نکاح کے تابع ہے اصل کیا ہے یہاں پر نکاح ہے تو امام بحانی فرم اللہ فرماتے ہیں مانالبیع تابعن فیہی بیع کا معنی اس میں تابع ہے ولہذا ینعاقد بلفز نکاحی اسی لئے یہ منعاقد ہو جاتی ہے لفظ نکاح سے کسے؟ لفظ نکاح سے منعاقد ہو گئی بیع آپ نے سیغے پڑے ہیں میں نے بیچا میں نے فروخت کیا دوسرا کہتا ہے میں نے قبول کیا یا میں نے خریدا اور یہاں جو بیع ہو رہی ہے وہ کس لفظ سے ہو رہی ہے؟ نکاح انہوں نے کوئی بیع کا لفظ بولا خان نے کہا میں نے تم سے نکاح کیا بطور مہر کے اس گھر کے عیوز اور بدلے میں تم مجھے اور کیا دوگی؟ بیس لاکھ بھی ساتھ دے دوگی یہ گھر ستر لاکھ کا ہے پچاس لاکھ بطور مہر کے ہو جائے گا اور بیس لاکھ مجھے واپس دے دوگی تو یہ بیع ہو رہی ہے لیکن کن لفظوں سے ہو رہی ہے؟ نکاح کے لفظوں سے ہو رہی ہے حالانکہ بیع نکاح کے لفظوں سے ہوتی ہے بیع تو نکاح کے لفظ سے نہیں ہوتی بیع کے تو اپنے الفاظ ہیں جن سے بیع منعقد ہوتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں بیع کا مانا تو موجود ہے لیکن وہ تابع ہے وَلِحَادَا يَنْعَاقِدُ بِلَفْزِ النِّكَاحِ اسی وجہ سے یہ بیع منعقد ہو جاتی ہے لفظِ نکاح سے وَلَا يَفْصُدُ بِشَرْطِ النِّكَاحِ اور نکاح کی شرط سے فاسد نہیں ہوتی حالانکہ بیع میں تو کوئی شرط لگاؤ جو مختز عقد کے خلاف ہو تو بیع کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد لیکن یہ فاسد نہیں ہو رہی مثلا آپ اس کو کہتے ہیں میں یہ مکان تمہیں دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم میرے ساتھ کیا کر لو نکاح کر لو اور بیس لاکھ بھی ساتھ دے دو اب دیکھو شرط لگا رہا ہے بیع کر رہا ہے بیع کی صورت بنا لو بقاعدہ یہ مکان میں تمہیں دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم میرے ساتھ کیا کر لو نکاح کر لو شرط لگا رہا ہے بقاعدہ اس کے اندر اور بیع تو شرط لگانے سے کیا ہو جاتی ہے شرط فاسد سے بیع بھی فاسد لیکن یہ فاسد نہیں ہو رہی حالانکہ فاسد ہونا چاہیے تھا بیع کے ساتھ ایک شرط لگا رہے ہیں ایک زائد اپنے نفع کی شرط لگا رہے ہیں تو بیع میں ایسی شرط لگانا جس میں ایک کا فائدہ ہو وہ شرط فاسد ہوتی ہے مثلا آپ نے گاڑی بیچی کہ یہ گاڑی میں آپ کو بیس لاکھ روپے میں فروخت کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے بیس دن میرے پاس رہے گی اس میں آپ کا فائدہ ہے کہ فائدہ نہیں ہے فائدہ ہے دیکھا اور جو بھی ایسی شرط لگا ہے جس میں ایک کا فائدہ ہو مکان آپ کو دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کیا کرو نکاح کرو تو دیکھو ایسی شرط لگا رہا ہے جس میں اس کا فائدہ ہے معلوم ہاں یہاں اصل نکاح ہے اصل بیع نہیں اگر بیع اصل ہوتی تو پھر تو شرط فاسد کی وجہ سے اس کو کیا ہونا چاہیے تھا فاسد ہونا چاہیے تھا لیکن فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ فاسد نہیں یہ ٹھیک ہے یہ نکاح ہو رہا ہے دراصل اور نکاح شرطوں سے فاسد نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وَلِهَادَ يَنْعَقِدُ بِلَّفْزِ النِّكَاحِ اور اسی وجہ سے یہ نفذ نکاح سے بیع منعقد ہو جاتی ہے وَلَا يَفْسُدُ بِشَرْطِ النِّكَاحِ اور یہ بیع فاسد نہیں ہوتی شرط نکاح سے وَلَا شُفَعَتَ فِي الْأَصْلِ فَقَذَا فِي الطَّبْعِ اور اصل میں شفا نہیں تو اسی طرح جو تابع ہے اس میں بھی شفا نہیں اصل یعنی نکاح اصل یعنی نکاح اب مجھے بتائیے اس عورت نے مکان لیا تو ملکیت بدل گئی یوں سمجھیں کچھ مکان پر نکاح ہوا اور کچھ کے بدلے اس نے مال دیا کچھ میں بیع ہوئی کچھ مکان پر کیا ہوا نکاح اور کچھ کے بدلے اور کچھ میں اس میں بیع ہوئی توجہ ہے کچھ مکان پر نکاح اور کچھ میں بیع ہوئی اور نکاح کی صورت میں شفاہ ہو سکتا ہے نہیں جب نکاح میں شفاہ نہیں ہو سکتا تو یہاں نکاح اصل ہے یا وہ بیع اصل ہے نکاح اصل ہے تو جب اصل جو ہے اس میں شفاہ نہیں ہو سکتا تو جو اس کے تابع ہے یعنی وہ تھوڑا سا حصہ جس میں بیع ہوئی ہے اس میں بھی شفاہ نہیں ہو سکتا یہ معنی ہے وَلَا شُفَعَتَ فِي الْأَصْلِ اور اصل کے اندر یعنی نکاح کے اندر تو شفا نہیں ہے فَقَذَا فِي الطَّبْعِ یہ تو اسی طرح تابع یعنی اس بیع کے اندر بھی شفا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں نکاح اصل ہے اور بیع تابع ہے اَوْ بِعَدْ بِخِيَارِ الْبَائِعِ وَمَا سَقَتَ خِيَارُهُ حَتَّى اِذَا سَقَتَ الخِيَارُ سَبَتَ الشُفَعَ بھئی یاد رکھئے بعض اوقات بیع میں بائے یا مشتری اپنے لیے اختیار رکھ لیتا ہے اور اس کو خیارِ شرط کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ خیارِ شرط اور یہ تین دن تک ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ مثلاً آپ کسی جگہ پر بیع کرنے لگے کسی نے کوئی چیز پیش کی اور آپ کو پسند آگئی آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو خوف ہے کہ کہیں میں اپنا نقصان نہ کر بیٹھوں مجھے اس چیز کا پورا تجربہ نہیں ہے تو آپ بائے کے ساتھ شرط لگا دیتے ہیں کہ یہ چیز میں نے آپ سے بیس لاکھ روپے میں خرید لی لیکن مجھے تین دن کا اختیار ہے میں جا کر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا یہ چیز ان کو دکھاؤں گا اگر مجھے پسند نہ آیا یا میرا دل چاہا تو میں تین دن کے اندر یہ چیز آپ کو واپس کر سکتا ہوں بائے نے کہا مجھے منظور ہے تو دیکھا بیع ہو گئی لیکن خیار شرط مشتری نے رکھ لیا اپنے لیے اب تین دن میں وہ چاہے تو اس بیع کو فسخ کر سکتا ہے وہ چیز واپس دے دے اور اپنے پیسے لے لے اور یہی خیار شرط بائے بھی رکھ سکتا ہے ایک جگہ آپ کو کوئی چیز پسند آئی اب آپ اس کو خرید دیتے ہیں آپ نے کہا میں بیس لاکھ روپے میں آپ کو دیتا ہوں اس چیز کے تو بائے تیار ہو گیا اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن مجھے تین دن کا اختیار ہے مجھے اپنی اس چیز کی اس وقت صحیح قیمت کا پتہ نہیں میں اپنے ساتھیوں سے مشوارہ کروں گا اگر انہوں نے کہا بیس لاکھ روپے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے پھر میں اجازت دے دوں گا اور اگر میرا ارادہ نہ بنا تو میں اس بیع کو فسخ کر دوں گا میری چیز مجھے واپس کر دینا صورت سمجھ میں آگئے تو یہ اختیار بائے بھی رکھ سکتا ہے اور مشتری بھی رکھ سکتا ہے اور جب یہ اختیار بائے رکھتا ہے کون بائے تو مبیعہ اس کی ملک سے نہیں نکلتا تو وجہ ہے اہم بات کر رہا ہوں جب یہ خیار کون رکھتا ہے بائے رکھتا ہے بائے نے کہا کہ مجھے اختیار ہے میں تین دن میں چاہوں تو اس کو فسخ کر دوں تو جب اس نے اختیار خود رکھا تو مبیعہ ابھی اس کی ملک سے نہیں نکلا جب اس کی ملک سے نہیں نکلا تو مشتری کی ملک میں داخل ہوا نہیں جب ملک میں داخل نہیں ہوا تو آپ مجھے بتائیے تملو کے عقار پایا گیا نہیں پایا گیا جب تملو کے عقار نہیں تو شفا بھی نہیں ہو سکتا اور جب یہ اختیار مشتری رکھتا ہے تو پھر مبیع بائے کی ملک سے نکل جاتا ہے اور مشتری کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے لیکن ابھی بیعتام نہیں ہوئی مکمل نہیں ہوئی اس کو اختیار ہے وہ تین دن میں اس کو کیا کر سکتا ہے فسخ کر سکتا ہے تو اب شفا ہو سکتا ہے جب یہ خیار کس نے رکھا مشتری نے بات سمجھ میں آگئی او بیعت اس کا عطف پھر اسی پر ہے جعلت پر یا قسمت پر ودار بیعت عبارت سمجھ میں آرہی ہے یا ایسا گھر بیعت جس کو بیچا گیا بخیار البائع بائے کے خیار کے ساتھ وما سقعت خیارہ یہ وہ حالیہ ہے اس حال میں کہ اس کا خیار ساقط نہیں ہوا بائے نے بیچا ہے کتنی مدت اپنے لئے رکھی دین دن تین دن زیادہ سے زیادہ ہے چاہے ایک دن رکھے چاہے گھنٹے کی چاہے دو گھنٹے کی چاہے ایک دن کی چاہے دو دن کی لیکن زیادہ سے زیادہ کتنی مدت رکھ سکتا ہے تین دن تو بائے نے خیار رکھا اور حال یہ ہے کہ اس کا خیار ابھی ساقط نہیں ہوا اگر وہ مشورہ کر کے کہہ دیتا ہے بس ہاں ٹھیک ہے میں نے مشورہ کر لیا ٹھیک ہے میں نے بیع کی اجازت دے دی ہو گئی بیع تو اس کا خیار ختم ہو جائے گا اس نے خود اپنے خیار کو کیا کر دیا ساقت کر دیا یا وہ مدت گزر گئی اس نے دو دن کی مدت لی تھی اور دو دن گزر گئے اس نے آپ کو کوئی اطلاع نہیں دی تو مدت تو ختم ہو گئی اب تو اس کا خیار ختم ہوا لہٰذا بیع پوری ہو گئی مبیع اس کی ملک سے نکل گیا چاہے وہ خود زبان سے کہہ دے چاہے مدت پوری ہو جائے تو جب اس کا مدت پوری ہو جائے گی یا اس کا خیار اب ساقت ہو جائے گا تو تملک عقار پایا گیا مبیع کس کی ملک میں داخل ہو گیا مشتری کی لہٰذا اب شفا ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں او بیع بخیار البائعی یا ایسا گھر جس کو بیچا گیا بائے کے خیار کے ساتھ وما سقط خیارہ اس حال میں کہ اس کا خیار ابھی ساقت نہیں ہوا تو اس میں شفا نہیں ہو سکتا حتی اذا سقط الخیار سبت شفا تو یہاں تک جب اس کا خیار ساقت ہو جائے تو شفا ثابت ہو گا او بیعن فاسدن یا گھر کو بیچا گیا بیع فاسد کے ساتھ کس کے ساتھ میں نے آپ کو بتلایا بیع فاسد بیع کے اندر کوئی ایسی شرط لگا دینا جو مقتضی عقد کے خلاف ہو مثلا ان دونوں میں سے کسی ایک کا اس میں فائدہ ہو ایک آدمی نے مکان بیچا لیکن شرط یہ لگا دی کہ ایک مہینے تک یا چھے مہینے تک میں اس میں رہوں گا بائے نے کہہ دیا بھئی یہ شرط آپ کیسے لگا رہے ہیں اس میں تو آپ کا فائدہ ہے تو اس صورت میں یہ بیع کیا ہوئی بیع فاسد ہو گئی صورت سمجھ میں آگئی اور بیع فاسد کا حکم میں نے بتلایا کہ شرعن دونوں گناہگار ہوں گے ان کے لئے ضروری ہے کہ اس بیع کو ختم کریں نئے سرے سے نئے عقد کریں بغیر کسی خرابی کے اب بیع فاسد کے ساتھ ایک مکان بیچا گیا تو کیا شفیع شفا کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں شفا نہیں کر سکتا کیونکہ اس بیع کا توڑنا ضروری ہے اور شفیع کا حق دے دیں تو اس کا تو مطلب ہے آپ نے بیع کو پکا کر دیا تو کہتے ہیں او بیع فاسدن ای بیعت بیع فاسدن اس گھر کو بیچا گیا بیع فاسد کے ساتھ وما سقط حق فسخی اور حال یہ ہے کہ اس کا حق فسخ ابھی ساقط نہیں ہوا بھئی بعض صورتوں میں بیع فاسد ہوتی ہے لیکن حق فسخ ختم ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے حق فسخ ختم یعنی وہاں واپسی کی کوئی صورت نہیں رہتی مثلا مشتری نے زمین خریدی تھی بیع فاسد کے ساتھ اس پر ضروری تھا کہ یہ زمین واپس کرے لیکن اس کو مسئلے کا پتا نہیں تھا اس نے اس کے اندر گھر بنا لیا اب تو مشتری نے اس پر مال لگا دیا اس میں اضافہ کر دیا اب حق فسخ ختم ہو گیا حق فسخ کیا ہوا ختم ہو گیا اور جب حق فسخ ختم ہوا اب اس میں شفاہ ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں وَمَحَال یہ ہے مَا سَقَتَ حَقُّ فَسْخِهِ کہ اس کا حق فسخ ساقت نہیں ہوا فَإِنَّهُ اِذَا بِعَ بَعَن فَاسِدًا بس کیونکہ جب اس کو بیچا گیا بیع فاسد کے ساتھ وَسَقَتَ حَقُّ الفَسْخِ اور حق فسخ ساقت ہو گیا بھئی کیسے حق فسخ ساقت کیسے ہوگا بات تصویریہ ہے صورت بتلا رہے ہیں بِعَن بَنَ الْمُشْتَرِ فِيْهَا بَعِ سُورَتْ کے مشتری نے اس میں تعمیر کر لی حق فسخ ساقت ہو گیا بَعِ سُورَتْ کے مشتری نے اس میں تعمیر کر لی تو يَسْبُتُ الشُفَعَتُ تو شفاہ ثابت ہو جائے گا کیونکہ اب واپس کرنا ممکن نہ رہا بے پکی ہو گئی ہاں گناہگار ہوں گے اپنی جگہ لیکن اب اس میں شفاہ آ جائے گا اَوْ رُدَّ بِخِيَارِ رُؤِيَةٍ اَوْ شَرْتٍ اَوْ عَيْبٍ بِقَزَائِن بَعْدَمَا سُلِّمَتْ صورت مسئلہ یہ کہ ایک گھر بیچا گیا اور خیار شرط جو ہے وہ مشتری نے رکھا مشتری نے اور آپ نے پڑھا کہ مشتری جب خیار شرط رکھتا ہے تو مبیعہ بائے کی ملک سے نکل جاتا ہے بے ابھی تام نہیں ہوئی مکمل نہیں ہوئی لیکن مبیعہ بائے کی ملک سے نکل کر کس کی ملک میں آ گیا مشتری تو تملک عقار پایا گیا تو اب اس میں شفاہ ہو سکتا ہے شفاہ ہو سکتا ہے تو مشتری کی ملک میں آ گیا اور پڑوسی کو شفے کا حق مل گیا لیکن پڑوسی نے شفاہ نہیں کیا چھوڑ دیا شفاہ شفاہ چھوڑ دیا پھر بعد میں مشتری نے تین دن کے اندر وہ مبیعہ وہ گھر واپس کر دیا وہ گھر واپس کر دیا تو کیا شفیعہ کو پھر حق شفاہ ملے گا کیونکہ مبیعہ بائے کی ملک سے نکلا تھا اور کس کی ملک میں چلا گیا تھا مشتری اور پھر جب اس کو واپس کرے گا پھر مشتری کی ملک سے نکلے گا اور کس کی ملک میں چلا جائے گا بائے تو دوبارہ تملک عقار آ رہا ہے تو کیا اب پھر اس کو حق شفاہ مل جائے گا کہتے ہیں نہیں خیار شرط کی وجہ سے جب کوئی چیز واپس کی جائے تو وہ دراصل فسخ بیعہ ہے کیا ہے بیعہ کو فسخ کر رہے ہیں بیعہ ہوئی نہیں گویا اور جب بیعہ ہوئی نہیں تو شفاہ کہاں سے ہوگا شفاہ تو ہوتا ہی کس کے بعد ہے بیعہ کے بعد یہ اسی طرح مشتری نے ایک مکان خرید لیا اور مکان جب خریدا تو شفیق و شفاہ کا حق مل گیا لیکن اس نے شفاہ چھوڑ دیا کہ میں شفاہ نہیں کرتا پھر مشتری چند دن کے بعد گیا اور اس نے جا کر مکان دیکھا تو اس کو پسند نہیں آیا کوئی عیب نہیں کوئی خرابی نہیں لیکن اس کو پسند نہیں آیا اس نے پہلے اندر سے دیکھا ہی نہیں تھا پہلے سے دیکھا ہو پھر تو واپس نہیں کر سکتا لیکن اگر اس نے پہلے گھر اندر سے نہیں دیکھا ہوا تو شریعت نے اس کو خیار روئیت دیا ہے کوئی چیز پہلی دفعہ دیکھو اور پسند نہ آئے تو آپ وہ واپس کر سکتے ہیں تو اب وہ گھر وہ خیار روئیت کی وجہ سے واپس کر دیتا ہے بھائی کہتا ہے کیوں واپس کر رہے ہو کہتا ہے بس مجھے پسند نہیں آیا کوئی خرابی نہیں کچھ نہیں لیکن مجھے پسند نہیں آیا تو یہ گھر اب وہ واپس کر رہا ہے کس کی وجہ سے خیار روئیت کی وجہ سے اور جب یہ گھر بیچا گیا تھا شفیع نے شفیع چھوڑ دیا تھا اب یہ خیار رویت سے جب واپس کرے گا گھار تو دوبارہ کیا آیا تملو کے عقار آ رہا ہے پہلے گھر کس کی ملک میں تھا شروع میں بائے پھر کدھر چلا گیا مشتری کی ملک میں تو شفیع کا حق آیا تھا اس نے شفیع کا حق چھوڑ دیا شفیع نے اب یہ پھر گھر مشتری کی ملک سے نکل کر واپس کس کی ملک میں جا رہا ہے بائے کی ملک میں جا رہا ہے تو کیا پھر شفے کا حق ہوگا کہتے ہیں نہیں بھئی خیار روئیت کی وجہ سے جب کوئی چیز واپس کی جائے تو وہ فسخ بیع ہے بیع کو فسخ کرنا ہے اس کو سیرے سے ختم کر دینا ہے گویا بیع ہوئی نہیں بات سمجھ میں آگئی جب بیع ہوئی نہیں تو اس کو شفے کا حق بھی نہیں ہے تیسری صورت ایک آدمی نے ایک مکان خریدا اور مکان خریدنے کے بعد اس پر قبضہ بھی کر لیا کچھ عرصے بعد اس میں ایک عیب کا پتا چلا مثلا بارش ہوئی اور اس نے دیکھا کہ اس کی تو ساری چھتیں ٹپکتی ہیں تو عیب نکل آیا اور یہ عیب کس کی طرف سے آیا ہے بائے کی طرف سے تو اس صورت میں شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ اس مبیع کو عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے اس کو کہتے ہیں خیار عیب کیا کہتے ہیں خیار عیب لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ دونوں کی باہمی رضا مندی ہو لہٰذا یہ بائے کے پاس چلا گیا اور کہا کہ یہ مکان آپ نے مجھے بیچا تھا لیکن اس میں یہ عیب ہے آپ کی طرف سے آیا ہے نیا عیب ابھی نہیں پیدا ہوا یہ چھتیں ٹپکتی ہیں معلوم ہو یہ پہلے سی عیب آپ کے پاس موجود تھا اور آپ نے اسی طرح مجھے بیچ دیا تو بائے مثلا نیک آدمی ہے تبلیغی آدمی ہے اس نے کیا کیا وہ مکان واپس لے لیا تو یہ خیار عیب سے مکان رد ہوا اور باہمی رضا مندی سے رد ہو گیا باہمی تو یاد رکھئے اس صورت میں شفی کو پھر شفے کا حق مل جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر صورت سنو بائے نے مکان بیچا اور مشتری کی ملک میں گیا جب مشتری کی ملک میں گیا تو شفی کو شفے کا حق مل گیا لیکن شفی نے شفا چھوڑ گیا کہ میں شفا نہیں کرتا پھر چند دنوں کے بعد مشتری نے وہی مکان واپس کس کو دے دیا بائے کو دے دیا عیب کی وجہ سے اور یہ جو وقان واپس کیا آپس کی رضا مندی سے کیا قاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی تو عیب میں باہمی رضا مندی ضروری ہے بھئی یعنی کہ آپ بغیر رضا مندی کی واپس کریں یہ نہیں ہو سکتا یا تو باہمی رضا مندی ہوگی یا اگر باو راضی نہیں ہوتا واپس لینے پر تو پھر آپ کو قاضی کے پاس جانا پڑے گا مقدمہ کرنا پڑے گا تو اس نے مکان واپس لے لیا اب پھر مکان مشتری کی ملک سے نکلا اور کس کے ملک میں آ گیا بائے کی شفی پہلے شفا چھوڑ چکا تھا لیکن دوبارہ تملو کے عقار آیا مشتری کی ملک سے دوبارہ مبیعہ نکل کر بائے کی ملک میں جا رہا ہے تو اس صورت میں شفی کو پھر شفی کا حق مل جائے گا کیونکہ یہ جو باہمی رضا مندی سے چیز اس کو واپس کر رہا ہے حیب کی وجہ سے ان کے آپس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بیہ کو فسخ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں فسخ کر رہے ہیں لیکن اور لوگوں کے اعتبار سے دیکھا جائے اوروں پر تو ان کو ولایت نہیں حاصل اوروں پر تو ان کی بات نافذ نہیں ہو سکتی تو اوروں کے حق میں یہ ایک بیعہ جدید ہو رہی ہے بیہ فسخ نہیں ہو رہی اگر عیب کی وجہ سے باہمی رضا مندی سے کوئی چیز بائے کو واپس کی جائے تو ان کے اپنے لحاظ سے تو یہ فسخ بیعہ ہے لیکن اور لوگوں کے اعتبار سے یہ بیعہ جدید ہے اور جب بیعہ جدید ہے تو شفی کو دوبارہ شفی کا حق مل جائے گا وہ شفی کر سکتا ہے یہ اسی طرح اقالہ ہے اقالہ 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 اس کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز کسی سے خریدتے ہیں اور پھر بعد میں آپ اس چیز کو واپس کر دیتے ہیں اس کو مثلاً نہ اس میں کوئی عیب ہے نہ آپ نے خیار رویت کی وجہ سے واپس کی آپ نے پہلے سے چیز دیکھی ہوئی تھی نہ خیار شرط کی وجہ سے واپس کی آپ نے کوئی اختیار بھی نہیں رکھا تھا اپنے لئے تو نہ عیب کی وجہ سے واپس کر رہے ہیں نہ خیار رویت کی وجہ سے نخیار شرط کی وجہ سے ویسے ہی مثلا آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی آپ بائے کے پاس چلے گئے کہ بھئی میں نے آپ سے بیس لاکھ میں یہ چیز لی تھی لیکن آپ کی مہربانی ہوگی آپ یہ چیز واپس لے لیں مجھے میرے پیسے دے دیں مجھے کہیں اور ضرورت پڑ گئی ہے وہ نیک آدمی تھا مثلا اور اس نے وہ چیز واپس لے لی اور آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیئے اس کو کہتے ہیں اقالہ کیا کہتے ہیں اقالہ اور اس کی احادیث میں بڑی فضیلت اور بڑا عجر و ثواب ذکر ہوا ہے ہمارے ہاں تو آج کل دکاندار کوئی چیز جیسے ہی خریدیں ان کی نگاہیں بدل جاتی ہیں ان کا لب اللہجہ بدل جاتا ہے وہ عیب کی وجہ سے بھی چیز واپس نہیں کرتے اچھے جائے کے کہ وہ اقالہ کر لیں حالانکہ اقالہ ایک شخص نے آپ سے چیز لی ہے اور پھر اسی طرح واپس لوٹا آ رہا ہے اس میں کوئی خرابی بھی نہیں کی اس نے تو اقالہ کر لینا چاہیے آپ کو بھئی سمجھ میں آیا اس پر اللہ کی طرف سے بڑے عجر اور انعام کا وعدہ ہے تو اقالہ کر لے بھئی یقیناً اس کو کوئی ضرورت پیش آگئی بچارے اور ہر شخص ہر مسلمان وہ دوسروں کے ہمیشہ کام آتا ہے ان کی لئے مشکلات نہیں بناتا تو بے شک اس وقت اس باعے سے وہ بیس لاکھ ہاتھ سے نکل جائیں گے چیز واپس مل جائے گی لیکن اس کو اللہ اس کا بہترین عجر بھی دیں گے اور آگے بھی بڑی آسانیاں پیدا فرما دیں گے یاد رکھو جو شخص دوسروں کے لئے جتنی آسانیاں بناتا ہے اللہ بھی اس کے لئے اتنی ہی آسانیاں زندگی میں بناتے ہیں اور جو شخص دوسروں کے لئے جتنی مشکلات کھڑی کرتا ہے اللہ اس سے کئی گناہ زیادہ پھر اس کے لئے مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں وہ سمجھتا ہے شاید میں نے دوسروں کو تنگ کر رہا ہوں ایسی مشکلات کھڑی کر دیں گے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں کروں تو کیا کروں بھئی سمجھ میں آیا دین تو خیرخواہی ہی کا نام ہے دوسروں کے لئے خیر ہی خیر خیر ہی خیر کے مواقع بناو بھئی کسی کے لئے تکلیف کا باعث نہ بنو کسی کے لئے تکلیف کا باعث تو اقالہ میں ذکر کر رہا تھا اقالہ کا تو آج کل آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے بتایا عیب کی وجہ سے بھی دکاندار چیز نہیں لیتے بلکہ آپ نے چیز لی اور دکان سے نکل آئے اور ٹھیک پانچ منٹ بعد یا دو منٹ بعد پھر دکان کے اندر گئے اب اس میں عیب کا آپ کو پتہ لگ گیا اسی وقت پتہ لگ گیا وہ اس کا لب و لہجہ ہی اور ہوگا بھئی وہ آپ کی تحقیر کرے گا اور بے انتہا آپ کو تکلیف دے کر واپس لوٹا دے گا کسی چیز پر وہ کسی صورت وہ چیز واپس نہیں کرے گا کیا میں ذمہ دار نہیں ہوں تو یہ ہمارے اخلاق کی تباہی ہے بھئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے بھئی تو کبھی کسی کو تکلیف نہ دو مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو تکلیف دے تو اب دیکھو بھائی اور مشتری نے اقالہ کر لیا وہ چیز بھائی نے واپس لے لی کوئی عیب نہیں کوئی وجہ نہیں لیکن بس اس بیچارے کو ضرورت تھی اس نے اقالہ کر لیا ٹھیک ہے تو یہ اقالہ ان دونوں کے حق یہ تو آپس میں تو اس بیع کو فسخ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مشتری لیایا نا کہ اپنی چیز واپس لے لے اور میرے پیسے دے دو تو آپس میں تو بیع کو فسخ کر رہے ہیں لیکن کیا ان کا فیصلہ سب لوگوں پر نافذ ہے نہیں تو باقی لوگوں کے حق میں یہ ایک بیع جدید ہو رہی ہے لہٰذا شفیع جو پہلے شفا چھوڑ چکا تھا اب اقالے کے بعد دوبارہ کیا کر سکتا ہے شفا کر سکتا ہے اور اگر وہ مبیحہ وہ زمین واپس کی گئی حیب کی وجہ سے قضاء قاضی سے قاضی کے فیصلے سے تو اب شفیع شفا نہیں کر سکتا صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے اپنی زمین بیچی اور شفیع کو شفیع کا حق ملا لیکن اس نے شفا چھوڑ گیا کہ میں شفا نہیں کرتا بعد میں مشتری کو اس زمین میں عیب کا پتا چلا وہ اس شخص کے پاس گیا کہ اس زمین میں عیب آپ کی طرف سے آیا ہے زمین واپس لے لو بائے نے انکار کر دیا میں واپس نہیں لوں گا وہ قاضی کے پاس چلا گیا اور قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ ہاں واقعی گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ یہ عیب کس کی طرف سے آیا ہے بائے کی طرف سے چنانچہ قاضی نے فیصلہ کر دیا اور وہ زمین بائے کو واپس لوٹا دی گئی اب یہ جو چیز لوٹائی گئی ہے قاضی کے فیصلے کی وجہ سے عیب کی وجہ سے قاضی کا فیصلہ تو سب پر نافذ ہوتا ہے تو جب قاضی نے ان دونوں کے لیے بے فسخ کی تو سب کے لیے بے کیا ہو گئی سب پر فیصلہ کیا ہوا نافذ ہو گیا تو گویا سب کے حق میں بے فسخ ہوئی وہی بے ختم ہو گئی جب بے ہی ختم ہو گئی تو اب کوئی شوفے کا حق ہے نہیں اب شوفے کا حق نہیں لیکن اگر باہمی رضا مندی سے وہ چیز عیب کی وجہ سے واپس کرتا ہے تو آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا شفیہ جو پہلے شوفہ چھوڑ چکا ہے اس کو دوبارہ شوفے کا حق مل جائے گا دیکھئے بھئے کتاب پر اور ردہ بخیاری رؤیتین یا اس گھر کو واپس لٹا دیا گیا خیار رؤیت کی وجہ سے اور شرطین یا خیار شرط کی وجہ سے معلوم ہے یہ خیار شرط مشتری نے رکھا ہے بھائے کا خیار شرط پیچھے گزر چکا ہے واپس کر دیا گیا خیار رؤیت کی وجہ سے اور شرطین یا خیار شرط کی وجہ سے اور عیب یا خیار عیب کی وجہ سے لیکن بقضائن بقضائن کس کی وجہ سے قاضی کے فیصلے کی وجہ سے بعدما سلمت بعد اس کے کہ شوفہ چھوڑ دیا گیا تھا بیع ہوئی تھی تب شوفہ چھوڑ دیا گیا تھا اب پھر خیار رؤیت کی وجہ سے واپس ہوا یا خیار شرط کی وجہ سے واپس ہوا یا خیار عیب میں قضائن قاضی کی وجہ سے تو ان سب صورتوں میں یہ فسخ بیع ہے لہٰذا دوبارہ شوفہ کا حق نہیں ملے گا بیع ہوئی تھی تب شوفہ یا خیار عیب کی وجہ سے بیع ہوئی تھی تب شوفہ خیار عیب کی وجہ سے بعدما سلمت بعد اس کے کہ شوفہ کو چھوڑ دیا گیا تھا تو ان سب صورتوں میں یہ فسخ بیع ہے لہٰذا دوبارہ شوفہ کا حق نہیں ملے گا بیع و سلمت شوفہ یعنی بیچا گیا اور شوفہ چھوڑ دیا گیا ثم رد البیع بخیار رؤیت پھر بیع کو رد کر دیا گیا خیار رؤیت کی وجہ سے و بقضاء القاضی اور قضاء قاضی کی وجہ سے فلا شفع تا تو پھر شفع نہیں ہے لئنہو فسخ لا بیع اس لیے کیونکہ یہ فسخ ہے بیع نہیں یعنی بیع جدید نہیں ہے بھئی یہ شرعہ میں آیا ثم رد البیع بخیار رؤیتی اوی شرطی اوی شرطی خیار شرط بھی تو مطن میں آیا تھا ہاں تو اس کو بھی شرعہ میں ہونا چاہیے لیکن بہرحال تمام نسخوں میں یہاں شرط کا لفظ نہیں ملتا بھئی لیکن آپ بارالیاد رکھیں مطن میں گزر چکا ہے کہ وہ واپس لوٹانا چاہے خیار رویت کی وجہ سے ہو اور چاہے خیار شرط کی وجہ سے ہو مشتری کے یا قضائے قاضی کی وجہ سے ہو خیار عیب کے اندر تو پھر شفع نہیں ہے وَتَجِبُوا بِرَدٍ بِلَا قَزَائِنْ وَبِعِقَالَةٍ وَتَجِبُوا اور شفعت ثابت ہو جائے گا بِرَدٍ بِلَا قَزَائِنْ ایسے رد کی وجہ سے جو بغیر قاضی کے فیصلے کے ہو قاضی کے فیصلے کے بغیر ہی اس نے عیب کی وجہ سے چیز واپس کی اور باہمی رضا مندی سے اس نے وہ چیز واپس لے لی تو قاضی کے فیصلے کے بغیر رد ہوا تو اس صورت میں شفع تجیبو شفع ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَتَجِبُوا بِرَدٍ بِلَا قَزَائِنْ اور شفع ثابت ہوگا بِرَدٍ بِلَا قَزَائِنْ بِلَا قَزَائِنْ بِلَا قَزَائِنْ بِلَا قَزَائِنْ کے رد کی وجہ سے وَبِعِقَالَةٍ اور اسی طرح اقالہ کی وجہ سے بھی شفع ثابت ہوگا اَيَسْبُتُ شُفَعَتُ فِي الرَّدِّ بِلْعَيْبِ بِلَا قَزَائِنْ یعنی ثابت ہو جائے گا شفع فِي الرَّدِّ اس صورت میں جبکہ رد ہو بِلْعَيْبِ عَيْبِ کی وجہ سے بِلَا قَزَائِنْ قَازِ بِلَا قَزَائِنْ کے فیصلے کے لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِبِ الرَّدُ اس لیے کیونکہ جب رد واجب نہیں فَأَخَدَهُ تو پھر لے لیا اس کو بائے نے بِلْرَزَائِ کس کی ساتھ رضا مندی کے ساتھ بائے نے اس کو لے لیا سَارَكَ أَنَّهُ شْتَرَاهُ تو یہ ایسے ہی ہو گیا گویا اس نے اس کو خرید لیا یعنی بیع جدید آگئی وَقَدَا تَجِبُ الشُفَعَتُ بِلْعَقَالَتِ اور اسی طرح شفع جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اقالہ کی وجہ سے بھی لِأَنَّ الْإِقَالَتَ بَيْعٌ فِي حَقِ سَالِسِ اس لئے کیونکہ اقالہ جو ہے وہ بیع ہے تیسرے شخص کے حق میں بائے اور مشتری تو آپ اس میں اقالہ کر رہے ہیں لیکن عام لوگوں کے اعتبار سے یہ کیا ہے بیع جدید یہ معنی ہے لِأَنَّ الْإِقَالَتَ بَيْعٌ فِي حَقِ سَالِسِ اس لئے کیونکہ اقالہ جو ہے وہ بیع ہے تیسرے شخص کے حق میں وَالشَّفِعُ السَّالِسُهُمَا اور شفیع بھی ان کے علاوہ ہے یعنی شفیع بھی ان کا تیسرا ہے ان دونوں کے حق میں تو فسخ ہے ٹھیک ہے لیکن تیسرے کے حق میں ان کا یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا ان کے لیے یہ کیا شمار ہوگا نئی بے شفیع بھی شفیع بھی تو ان کے علاوہ ہے تیسرا شخص ہے تو اس کے لیے بھی یہ کیا شمار ہوگا بے شمار ہوگا اس لیے کیونکہ اقالہ جو ہے وہ تیسرے شخص کے حق میں بیع ہے اور شفیع جو ہے وہ ان کا تیسرا ہے یعنی ان کے ان دونوں کے علاوہ ہے تو اس کے لیے بھی یہ بیع جدید ہے تو وہ دوبارہ شفا کر سکتا ہے چلیے بس بے حَدَهُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ موسیقا موسیقا موسیقا